اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور کیا چل رہا ہی دی آج کل آگے ہوں جی اور جو ٹائم دیا تھا اسی ٹائم پہ آیا ہوں سو واتس اپ کیا چل رہا ہی دی آج کل والیکم اسلام روکی بنگلہ دیش مستر ٹیکنیکل اور مستر نمان کیسے ہیں آپ لوگ سید مکیم آپ کیسے ہو فریم کے اندر چہر آ رہی تھی والیکم السلام ہیلو ہیلو میں ٹھیک ٹھیک ٹھاک جی آپ لوگ سنائے کیسے ہیں ٹوینٹی aircraft ڈیو موسیقی 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 سو چاہے لوگوں کی ہو چاہے بزنس کارڈ کی ہو اور چاہے آپ بینر شینر کی بنا رہے ہیں سیلر کے پاس اپشن نہیں ہوتا آرڈر کا ہوتا ہے لیکن جو آرڈر کسٹمر لے کے آتا ہے خود ہی پلیس کرتا ہے اس کو روکنے اور چلانے کا ان کے پاس نہیں طریقہ ہوتا تو ان کو اسی وقت ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا کس وقت کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو اندازہ پہلی ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس آرڈر زیادہ ریشو زیادہ ہو جاتی ہے آرڈر کی تو آٹومیٹکلی جو ہے پرائیز پلس ٹائم ڈیلیوری کا بڑھا دیتے ہیں تو اس طرح جو ہے کام چلتا ہے پہلے ایک دن تھا آپ کے بعد دس آرڈر آگئے آپ کی گنجائسی دس آرڈر ہے ایک دن میں ڈیلیوری کرنے کی تو آپ کو پتا ہے کہ میرا گیگ فرس پیج پہ رہے ہیں کہ یا مجھے بار بار آرڈرز ہر گھنٹے بعد آرڈرز آ رہے ہیں یا روز آرڈرز آ رہے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی کوشش کرو گے کہ آپ اس کے ٹائم بڑھا دیں ڈیلیوری کا تو وہ دو دن دن کا گیپ ڈال دیتے ہیں تین کا ہے تو اس طرح چلتا رکھنا کیروزل اچھا ہے انسٹا کی گروت کے لیے کیروزل جو ہے نا اچھا ہے نو ڈاؤٹ اچھا ہے محنت بھی بہت لگتی ہے اچھا کیروزل بنانے میں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک سنگل پوسٹ سے بھی بوسٹ کروا سکتے ہیں کیروزل اور بوسٹ کا نہیں کچھ اکر کے سنگل پوسٹ ہو کیروزل میں دس امجز آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ایک اچھی سٹوری بنانے میں ایک انٹرسٹنگ چیز ایڈ کرنے میں مدد دیتی ہے اس وجہ سے کیروزلز آر موسٹ یا مور ہٹ ڈین سنگل پوسٹ ودیا جی ودیا سلام بھائی پلیز ہیلپ میرے لیول ٹو کاؤنٹ بلوک ہو گیا کیا میں نیو بنا سکتا ہوں فائی ور جی آپ بنا سکتے ہیں جی یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے یار ہاں جی جی سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے آپ کا گگ صرف پرموٹ ہوتا ہے آرڈر کے جو ہے نا وہ نئی سین بنتا وہ لکیلی اگر آپ کا کام اچھا ہے کسٹمر تک پہنچ جاتا ہے اس سے حضم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو پلیس کر دے گا ادروائز نہیں گرافک ڈزائن سے کون سا کام جلدی میں ملتا ہے اس کا کوئی بھی رپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آپ کی سکل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا ہوا ہے اور لسٹ کیا کیا ہوا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں موسٹ ڈیمانڈنگ سکل تو وہ لوگو ڈیزائن ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں جیسے بزنس کارڈ ہے برینڈنگ ہیں فلایرز بروشر سوشل میڈیا اینڈ سون تو یہ موسٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈیمانڈنگ سکلز ہیں باقی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کس سے کام جلدی پکڑ لیں کورز کی جو کیٹیگری ہے نا جیسے سوشل میڈیا کورز ہیں یوٹیوب کا کور ہے فیس بک کورز ہیں ای بک کورز ہیں اس کے علاوہ پوڈگاس کورز آل بم کورز ان کو ٹرائی کریں ٹھیک ہے یہ آئیں گے آپ کو ہوں we should choose our color scheme first یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز ڈیزائن کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یوٹیوب کا تھامنیل ڈیزائن کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں کلرز پک کروں گا ڈیفینٹلی کروں گا ٹھیک ہے لیکن اگر میں لوگو ڈیزائن کر رہا ہوں تو وہاں بلیک ڈ وائٹ میں تیار کر رہا ہوں میں شروع کروں گا اس کے بعد کلرز پک کروں گا ٹی شیئر ڈیزائن میں لوگو آر جی بی یا سی او اے کے میں سیو کریں دونوں ہی چلتے ہیں لیکن بیس ڈون مارکٹ آہ فور اگزیمپل اگر آپ نے اپنا ٹی سپرنگ کے لیے لوگو ڈیزائن کرنا ہے ٹی شیئر ڈیزائن کرنا تو وہاں پہ پی این جی اپلوڈ ہوتی ہے آر جی بی میں سو اگر لوکلی کرنا ہے تو وہاں پہ ہم سی اے کے فائل بھی چلا لیتے ہیں فور اگر کورلڈرہ میں کام کر رہا تو وہ سی اے کے فائل ٹھیک ہے تو یہ دونوں چل رہی ہیں میرے پاس اچھا مزے کی بات ہے کہ میرے پاس نا یلو ایمیجیز کی سپانسرشپ آئی ہوئی ہے اور میں بھی کسی دن میں وہ ویڈیو بناوں اس کے اوپر بھی سو وہ میری جو آنا اس سے چل رہی ہے بات میں اچھا رہا تھا کہ میری جو تقریباً آؤڈینس کے کچھ لوگوں کو فری ملے لیکن وہ کہہ رہے نہیں ہم آپ کو صرف 20% ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں چونہ دن کے لیے تو اس طرح کا چکر چل رہا تو کسی دن لے ہوں گا وہ سپانسر کر رہ رہے ہیں مجھے ایک اور بھی برینڈھ ہے وہ مجھے سپانسر کر رہا ہے تو let's see کب ڈیل ہوتی ہے میں جاتا میں ہوں میرے یوزرز کو ملے سہولت لیکن وہ صرف مجھے ہی دینا چاہ رہے ہیں سو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ فری سورسز بلیں can i make one on one account on all فریلانسر مارکٹین one left yes بالکل ہی آپ بنا سکتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں باری 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 آئے گی سب کی اگر میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں question کا answer چاہیے تو wait کرنا پڑے گا so یہ سب کا scroll down کر کے میں جو ہے دوں گا reply آہستہ آہستہ one by one اچھا جی what is the difference between word mark and letter mark word mark جیسے microsoft کا old logo تھا اسے word mark کہتے ہیں اور letter mark word mark میں پورے word کو ہم ایزے لوگو use کرتے ہیں جبکہ letter mark میں ہم اس کے initial جو ہوتا ہے for example design academy تو ڈی اور اے کا logo جو ہے وہ ایک letter mark ہے لیکن اگر میں پورا gfx mentor کی طرح ہے جیسے gfx mentor پورا use کرتے ہیں تو وہ ہو گیا word mark ٹھیک ہے ایک امیل ہے ڈی اور امیل ہے نل select continues سکتی کر رہے ہیں تو میں آپ سپورٹ سے بھی بات کر لیں انہوں نے کوئی نہیں جواب دینا آپ کو کوئی خالص جواب نہیں دینا گرافٹ ڈیزائنگ کرنا چاہیے بکور اس میں کمپٹیشن کافی ہے اور ہائی ڈیمانڈ سکل دیکھ آپ کو سجیسٹ فور اس برینڈ ایکسپرٹیز بنیں برینڈنگ ڈیزائن کریں اگر گرافٹ ڈیزائنگ میں جانا ہے لوگوز برینڈنگ یہ بہت ہائی کلاس اور ہائی ڈیمانڈ سکل ہے اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا اور آکے جاتے ہیں تو ui ux میں چلے جائیں اس میں بھی پیسے ہیں پیسے تو ہر چیز میں ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کون سا لٹس یوز کرتے ہیں یا میں نا پنگل لیتا ہی رہتا ہوں ابھی جو لٹس بنایا ہے نا وہ ٹیسٹنگ لٹس میں نے نام رکھا اگر کسی کو چاہیے ہو تو بتا دے نا میں آپ کو سنڈ کر دوں گا ٹھیک ہے سو وہاں پہ میں اپلوڈ کر دوں گا کسی جگہ پہ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لینا سو وہ خود سے بنایا ہے میٹ ڈرامی پنگشنگ لیتا رہتا ہوں میں یہ دیکھیں اس طرح کے قویسٹنز جو ہے نا ہسنین وہ بنتے نہیں ہیں بیسکلی آپ کے ڈیزائن وہ کیسی کا ہے فور اگزمپل اگر آپ لوگو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی پی اینج نکلے گی تو جو لوگوں کا سائز رکھا ہوگا آپ نے ڈاکمنٹ کے اندر اسی سائز کی پی اینج نکلے گی اسی سائز کی ڈیمینشنز ہو گئے تو یہ کوئی نہیں بنتا ٹھیک ہے اگر آپ نے پیچھے باکس لگا کے کرنا ہے فور اگزمپل 300 بائی 200 پکسلز کا آپ نے باکس لگا ہے لوگو آپ کا اس کے اندر سیٹ ہے پھر آپ نے پی اینج ایکسپورٹ کی گروپ کر کے ان کو ٹرانسپیرنٹ کر کے اوویسلی باکس کو تو پھر پی اینج جب ایکسپورٹ کریں گے تو 300 بائی 200 پکسلز کی نکلے گی تو یہ جو ہے نا آپ کے کلائنٹ یا اگر ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہیڈر پہ یوز کرنا تو اس سے پوچھیں سائز اور اگر نہیں تو پھر کوئی بھی رنڈم سینڈ کر دیں کریٹی مارکٹ اپرووڈ ہے سر اور ہم اپنی پروفائل کیسے اپروو کر سکتے ہیں کریٹی مارکٹ اگر آپ کی اپرووڈ ہے تو بھائی آپ چیزیں بنا کے سیل کرنا شروع کریں آج کی ویڈیو دیکھیں کریٹی مارکٹ کی اس میں میں نے بتایا آپ کیا چیزیں بنا کے سیل کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا آپ کی اپرووڈ ہوئی ہوگی کیونکہ آپ دو کوئیسٹن پوچھ رہے ہیں کریٹی مارکٹ اپرووڈ ہے اور پروفائل کیسے اپرووڈ کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی اگر شاپ اپرووڈ کروانی تو کل والی ویڈیو دیکھیں میری اس میں میں نے کچھ چیزیں بتائیں پلیز ٹیل می آو ٹو جنریٹ یونیک لوگو ڈیزائن آئیڈیا یہ بڑا ہی ڈیمانڈنگ کوئیسٹن ہے سب سے پہلے ڈسکرپشن ہوتی ہے کلائنٹ کی طرف سے پھر ہم نے اس کے اندر سے مواد نکالنا ہوتا ہے کیورڈز اور آئیڈیاز وہ پک کرنے ہوتے ہیں کیا کیا اس نے لکھا ہے then اس کو برینسٹرومنگ کرتے ہیں اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں پھر ہم سکیچ کرتے ہیں آئیڈیاز اور اگر آپ کا سکیچ سے پہلے آئیڈیا اچھا آ جاتا ہے کہ اس کو ڈیجیٹلی ہم اچھا بنا سکیں تو وہ پھر ہم اس کو ڈیریکٹ ڈیلسٹریٹر میں بنا سکتے ہیں سو یہ ایک لانگ پروسس ہے آف گیٹنگ یونیک یونیک والا جو ورڈ ہے نا وہ بہت آگے جا کے آتا ہے ابھی آپ کو انسپریشن چاہیئے ریسرچ کا جو ایریا ہے نا جو ریسرچ والا سین ہے وہ ورڈ ہے وہ آپ کی انسپریشن سے بہت زیادہ لنکٹ ہے تو ریسرچ کیسے ہوتی ہے جب تک ہم اس کے ریلیونٹ سٹف دیکھنا نہیں شروع کریں گے صحیح ہے سو اگر آپ کے سٹیڈیز پڑھیں بیہانس کے اوپر سپیشلی کے لوگوں کیسے بنا ہے تو انہوں نے بقاعدہ رکھا ہوتا ہے کہ یہ آر لیٹر ہے اور اس کے اندر ہم اگر کوئی ایل ایڈی یوز کی ہے اس کے خالی جگہ پہ آر کے جو خالی جگہ ہوتی ہے تو وہ کیا تھا سینگ تو وہ انسپریشن تھی ایل ایڈیز پلس ہاو یو کمبائنڈ آر پلس ایل ایڈی بلب ٹھیک ہے تو وہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے ٹائم لگتا ہے ڈیزائنگ کرنا چاہیے دیکھیں میں دوبارہ ہوئی دوبارہ ہوئی کیا پیگزا بیسی ایمیج اٹھا کر ایڈیٹ کرنے سے فائیور پر دیکھیں ایمیج میں بھی وہاں سے یوز کرتا ہوں پیگزا بیسے ہی اس کو اپنے ڈیزائن کا پارٹ بناتا ہوں ویسے بھی آپ کمیشلی یوز کر سکتے ہیں کچھ اور بھی پوچھ لیا کرو انتے نالی رگڑا شروع لیا دیں سر کلائنڈ کو فائل بنا کر سینڈ کرنے کی ویڈیو بنائیں کس طرح فائل کو سینڈ کر کے کلائنڈ کو سینڈ کریں اچھا مشال خان یہاں بڑھنا ایک ویڈیو میں نے برینڈنگ کی سیریز اگر آپ میری پلی لیسٹ میں جائیں وہاں پر برینڈنگ کی سیریز ہے جس میں میں نے لوگو بنایا ہے ڈیجی ٹرانکس کا اس میں سارا پروسس ہے وہ ویڈیو ہے تو میں الگ سے بھی بنا دوں گا ہاو ٹو سینڈ فائلز اور یہ وہ چیزیں تو انشاءاللہ آ جائے گی ہاو ٹو میک پورٹریٹ سب سے پہلے پورٹریٹ کے لیے تو آپ کی جو الیسٹریٹر کی سکیلز ہیں بہت اچھی ہونی چاہیئے اور اس کے علاوہ آپ کو ٹریسنگ آنی چاہیئے زبانی پورٹریٹ بنانا وہ اور چیز ہے وہ آپ کو سکیچنگ آنی چاہیئے لیکن اگر آپ دیکھ کے بنانا چاہتے ہیں سکرین اس کے اوپر فوٹو کے اوپر رکھ کے پورٹریٹ تو وہ اس کے لیے آپ کو ٹریسنگ آنی چاہیئے ٹھیک ہے ٹریسنگ کر لیں اور باقی میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ چینل دیکھیں چی ورلڈ وان ٹو تھری چی ورلڈ وان ٹو تھری فور تو وہ آپ دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں سیٹ اس کا نہیں مجھے پتہ صرف اجاز کے ٹھیک ہے ٹھیک ہوا عید البکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہلک اسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹن ہاں یہ ہو تا ہے آپ کریں اب کی able disk اس کے لیے نہیں فسوٹ میں débires ل Plaques الزل ú Legion پتہ آسکتے ہیں اوہ بھائی اوہ بھائی جلدی سے لائک کر دیں ٹھیک ہے لائک کر دیں ٹیم کو فائیور میں کونسپٹ کیا ہوتے ہیں فائیور میں کونسپٹ مطلب آپ کتنے آئیڈیاز لوگوز کے یا بینرز کے سینڈ کرنے والے اس کو کونسپٹ کرتے ہیں پرائیوٹ کلائنٹس کیسے سرچ کریں ٹویٹر، انسٹرگرام، فیس بوک لینک ڈین، پنٹرست یہ سارے نیٹ وکس جو ہیں آپ کی پرائیوٹ کلائنٹس سرچ کرنے میں ہلپ کرتے ہیں all you have to do is to share your work with hashtags that's all پنٹرست پہ کر رہے ہیں تو اس میں بورڈز بنایا اس میں اچھا اچھی پنز لگائیں اپنے کام کی thank you so much for love from bangladesh کیا کسی کے fact copy کر سکتے ہیں کہ copy تو کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن آپ اس میں سے کچھ lines اٹھا لیتے ہیں اپنی لفظوں میں change کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ہاں جی جی فائیور کی نیو اپ ڈیٹ آئے گی اور دیکھتے ہیں کیا گل کھلائے گی پھر وہی بندے نے question پوچھایا آپ پتہ نہیں کدے چلے جاتے ہیں جب میں جواب دے رہا ہوتا ہوں stream میں ویب سائٹ اور ایپ ویب سائٹ اور ایپ ویب سائٹ پہ آ جائیں گے ویب کی ویب پہ آ جائیں گے باقی ایپ کا جو ہے نا وہ اپنا تو کیا کہتے ہیں سین ہی نہیں ایپ والا ایک زندگی میں ایک ایپ بنائی ہے اور وہ بندہ جو ہے بس اس کے بعد نہیں بنائی وہ بندہ بھی ادھر کا نہیں تھا نو آئی ڈونٹ سجیسٹ کہ آپ گگ ایمجز جو ہیں وہ ڈریکٹلی کینوہ کے ٹیمپلٹ اٹھا کے لگائیں کینوہ میں تھوڑا سا کسٹم برک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی وہاں پہ ڈیزائن تیار کر لیں تو وہ کینوہ پہ آپ کر سکتے ہیں آئی 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 میرے اکاونٹ گلز کے نام کا ہے میرے اس پر ٹوئنٹی آئی 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 آگر مجھے آئی 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 آ کیاب George در 보고 بات آپ پہنچائیں لوگوں تک ریچ بڑھے گی جب تک تب کسٹمر کو پتہ لے گا آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو یہ حال ہے سلوشن اور کوئی بھی نہیں یا آپ خود سے آرڈرز لے لیں کسی سے کہہ کہ کسی کو میں نترلہ کر لیں مجھے آرڈر پلیس کر دو یا کوئی کسٹم آرڈر باہر سے لے رہا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہوں وآلیکم السلام پلیز ریپلائے سم پیپل ہائر اون منتلی بیسی فیزان یہ چیز ہے یہ چیز مارکٹ میں ہے کہ لوگ آپ کو منتلی بیس آئر کرتے ہیں اور کام ہی کام کرواتے ہیں سو فرس دیسائیڈ ان کے ساتھ پہلی پوچھ لو ہم میں نا سب سے پہلے ایک چیز ہوتی کہ ہم بہت ڈرے ہوتے ہیں جب جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں یا اپنا فرس فریلانس ورک کر رہے تو ہم بہت ڈرے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے مجھے شاید نہ رکھیں جوب پہ شاید میرا ورک پسند نہ آئیں شاید مجھے پہلا ہڈری کینسل کر دیں تو وہ جو ڈر ہے نا اس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کو دباہ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ دباؤ میں رہتا ہے میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہو گا تو وہ ڈر ختم کرنا ہے آپ نے جو ہے آپ کانفیڈنٹلی کہہ دیں کہ کتنا کام کروانا ہے آپ نے اگر آپ مجھے بیس آر پر منت دے رہے ہیں تو بھائی اس میں آپ نے کام کیا کروانا ہے مجھ سے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں اور اس کو کہہ دیں کہ بھائی نو سے اگر صبح نو سے چھ بجے تک کام کرنا ہے اس کے بعد آپ کا کام نہیں کروں گا میں ایک سوٹر آس میں کام کرتا تھا اس میں بھی یہی سین تھا کہ صبح نو بجے سے چھ بجے تک صرف ان کا کام کرنا ہے اور اگر اس بندے نے کہا ہے یا سی او نے کہا ہے یا جو ہمارے اوپر بندی بٹھائی ہوئی تھی انہوں نے اگر وہ کہتے ہیں کہ کام کرنا ہے گھر جا کے تو بھائی اپنا تو صاف ان کا کہ نہیں کرنا نو سے چھے کی سیلری لے رہا ہوں آگے کام کروانا ہے سیلری دو اور دو بونس دو ٹھیک ہے تو یہ چکر ہے بھائی لے کے آنا پڑے گا ادروائز آپ سے کام کرواتے رہیں گے اور ہم خاموشی سے کرتے رہیں گے ہم اپنے لوگو ٹیمپلرز بائرز بائرز کی نہیں ہوتی ہم بزنسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ بائر آپ کا کیا بزنس کر سکتا ہے سو فوٹوگرافی ہو گیا پیٹ شاپ ہو گئی میکینک ہو گیا کار کرپیر کا ہو گیا پلمبر کا ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے ٹیکسیز کا کام ہے ٹھیک ہے اس طرح کے بہت سارے بزنس ہیں جو آپ کے اردگیرد ہیں تو ان کو ہم نے ٹارگٹ کرنا فوڈ انڈسٹری ہے تو اس کے ریلیمٹ ہم نے لوگوز بنا کے سبمیٹ کروانے ہوتے ہیں کوئی بھی رینڈم نہیں ہوتا ٹیک ہے سکیورٹی کا ہو گیا اس طرح کی چیزیں ہیں کوئی نہ کوئی ٹاپک کوئی نہ کوئی بزنس ڈھونڈے بزنس کے اوپر وہ کام کریں گرافی ڈیزائن کے ٹرینڈز یار میں نا ٹرینڈز کے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں الٹا چلتا ہوں کیونکہ ٹرینڈز موسٹلی ہوتے ہیں کہ وہ جلدی ایکسپائر ہو جاتے ہیں یہ چیزیں ہیں ٹرینڈز ہیں موسٹ ٹھیک ہیں اس بار جیسے ارگینک ڈیزائن بہت یوز ہونے والا ہے مثلا پتوں کا یوز ہے اپنے آپ کے ڈیزائن میں اور اس طرح کے چیزیں ہیں منیمالیزم بہت زیادہ آگے سے بڑھ جائے گی گریڈینٹس تھوڑ سے وہ جو لائٹ سے گریڈینٹس ہے وہ یوز ہو جائیں گے 3D ورک بہت زیادہ آئے گا ویڈیوز بہت آئیں گی انیمیشنز بہت زیادہ ہوں گی یہ ٹرینڈس تو چل رہے ہیں لیکن یہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ان ٹرینڈس تو جلدی ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں ذرا ٹرینڈس کو نہیں مانتا میں نہیں مانتا باقی تو جنہوں نے کرنا آوویس وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ارگینک ڈیزائن جیسے پتوں کا یوز ہوتا ہے ڈیزائن میں پریزنٹیشن کے لئے اسپیشلی اس کے علاوہ میریمالیزم بہت آئے گی گریڈینٹس ہیں انیمیشنز ہیں 3D ورک یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ اس بار یوز ہونے والی ہیں 2020 میں can i be creative like you give me tips creativity جو ہے نا وہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو creative بھی پیدا ہوئے تھے ایسا نہیں ہے یا جی جاؤ اپنے ماں باپ سے creativity سیکھیا ہو وہ والا جو کام ہے نا نہیں creativity آتے لوگوں کا کام دیکھنے سے لوگوں سے ملنے سے chat کرنے سے communication کرنے سے کسی چیز کو mission بنا لینا passionate ہونا اس سے بندہ creative ہوتا ہے for example میں نے logo بنانا سیکھنا تھا اب اس کو میں نے search کرنا شروع کی سب سے پہلے کیا کیا لوگوں کا کام دیکھنا شروع کی لوگوں کا کام دیکھتا رہا دیکھتا رہا الگ الگ قسم کے varieties کے لوگوز دیکھیں پھر مجھے اساس ہوا کہ اب اس کی categories کتنی ہیں کس کس قسم کے لوگوز ہیں اب believe کریں اتنی categories ہیں کہ you can't count ٹھیک ہے ہر لوگوں کی different botanical logo ہے minimal ہے word mark logos آگئے letter mark آگئے modern بھی use کر رہے ہیں modern minimal اور اس طرح کی کئی categories vintage آگئے ٹھیک ہے floral logos آگئے signature logos آگئے لیکن major پھر category پھر میں نے دیکھا کہ اس کے علاوہ major categories کونسی ہیں پھر word mark letter mark symbol آگئے abstract marks آگئے and then mascots آگئے ٹھیک ہے تو یہ پانچ categories مل کے پھر main باقی ساری اس کے under آ جاتی ہیں تو اس طرح چیز ہیں پھر میں نے کیسے پھر میں ٹھیک ہے جس طرح میں نے پھر میں دنگو آگئے وہ ساری مجھے تھوڑا سا بھول گیا ہے پی پی ٹ کے لئے یا ان کی کوئی سپیشل فارمٹ ہے جو ایک سپورٹ ہو جاتی ہے اگر آپ نیو ہے تو پہلے اپنی ڈیزائن اچھے کریں ٹیمپلٹ اچھے کر لیں ٹھیک ہے دین آپ اس کو اچھا سیل کر پائیں گے اور نئے ڈیزائن کو سیل کرنے کے جو اچھے پلیٹ فارمز ہیں وہ گرافک ریور ہے اور کریٹی مارکٹ ہے اٹسی ہے فری پک ہے ٹھیک ہے یہ چار پلیٹ فارمز جو آپ کو اچھی ارننگ دے سکتے ہیں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں یار شیئر کر دیں سوشل میڈیا ڈیزائن پوسٹ کی مارکٹ ہے بلکل جی اور ایسا کچھ ایڈ کریں گے سبجیکٹ بلکل جی اگر سوشل میڈیا ڈیزائن کی تو ہے ہماری ٹریننگ کے اندر تو ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بھی آپ کو بتا دوں گا جیسے سوفٹر ہاؤسیز کو اکثر چاہیے ہوتا ہے سوشل میڈیا آپ کے کلائنٹ کو بھی چاہیے ہوتا ہے کسی ریسٹرانٹ کے طرح آپ کام کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ چیزیس سرچ کر رہے ہیں تو جب انہوں نے نیا لانچ کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے سوشل میڈیا کے بینرز بنائے ہیں ہماری ڈیلز آتی ہیں ہمارے جو بھی کام آتا ہے تو اس کا جو ہے آپ نے پیج کے اوپر رن کرنا ہے تو وہ آپ پورا پیکج کر لیتے ہیں آپ پرموشن بھی کریں گے آپ بینرز بھی دیزائن کریں گے اگر آپ دونوں ویب سائٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو دونوں ہی سوٹر ورک کرتے ہیں لیکن میں فوٹو شاپ پریفر کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ فوٹو شاپ کریں زیادہ بہتر ہے حیرت ہے اچھا جی انون لاتا پہ انفرمیشن دیں لاتا لاتا اور نون لاتا یہ کیا چاہتا ہے مجھے اس کا نہیں پتہ یہ آپ نے کیا پوچھا ہوئے گلشان شفی نون یاٹا پہلے لاتا لکھا پھر یاٹا لکھا ہے ملٹپل سکل گیگز لائک یو ای ڈیزائن لوگو انڈر سیشنری انڈ سوشل میڈیا پوستر انڈپرین ڈیزائن تو جسٹ ون سکل یار دونوں طرح سے ورک کرتا ہے لیکن میں نے سکسیس فل جو فائیور کا فریلانسر دیکھا اس بندگ نے ایک ہی سکل کو ملٹپل طریقے سے پریزنٹ کیا ہوا ہے فور ایکسیمپل لوگو ڈیزائن موڈر مینیمل لوگو ڈیزائن پروفیشنل لوگو ڈیزائن اس کے علاوہ لوگو کی کٹیگریز آ گیا لیڈر مارک اور فوٹوگرافی لوگو پھر بزنس کو ٹارگٹ کیا ہوں ریل اسٹیٹ لوگو اس طرح ہوں اس نے چھ سات گگز بنا کر رکھیں جو صرف لوگو کی ہی کٹیگریز کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو وہ زیادہ کامیاب ہے in terms of random یہ میرا جو ابھی تک experience میں جو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے پینیر پٹ آفٹر سیکھتے ہیں پینیر نے خود ہی کینسل کر دی پیمنٹ شجا نکوی میبھی وہ پیمنٹ فراڈلنٹ ہو فراڈ ہو یا شک والی ہو تو اس وجہ جسا انہوں نے کینسل کر دی اور کوئی پروبلم نہیں ہو سکتی جمنی کلائنٹ جو ہے نا وہ اس کو کہ دوبارہ پی کرے یا آپ کے اکاؤنٹ میں کر دے اس سے منی گرام ٹو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے گی ٹھیک ہے نا آئی بی ایف ٹی ہوتی ہے وہ آپ کا نمبر بینک کا انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر تو وہ آپ جو ہیں اپنا کو سینڈ کر دیں پیکیجنگ ڈیزائن بہت اچھا سکیل ہے جی میں نے بنائی چھوٹی سی 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 می موسیقی 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 آپ کو اپنی کمپنی کے لیے پرمنٹ ہائر کرنا چاہتا ہے جس کے لیے آئی ڈی کارڈ مانگ رہا ہے what should I do آئی ڈی کارڈ کس لیے مانگ رہا ہے وہ پہلے بکھیں ہوں اسے کانٹریکٹ وغیرہ تو وہ دکھائے کیا سین ہے آئی ڈی کارڈ کا کیا سین ہے تو ویسے بھی آپ شیئر کر دیں کوئی نہیں وہ کونسا آپ کے گھر آنے والا ہے آئی ڈی کارڈ اگر وہ آپ سے ٹرسٹ کرنے کے لیے ہے تو پہلے اسے پوچھیں why are you asking for the آئی ڈی کارڈ آپ کو ہائر کرنا اس نے آپ کو کونسا خریدنا ہے تو ہائرنگ اور خریدنے میں بڑا فرق ہے وہ آپ کا مالک نہیں بنے گا آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اچھا میں نے گگ کافی ٹائم ایڈٹ کی گگ رینک آئی کر رہی ڈیلی کا دوسرے انپریشنز آ رہے ہیں how can i reset my gig اگر اب ڈیلی کے دوسرے تین سو آ رہے ہیں تو ریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب wait for your order order آ جائے گا جلدی give me a few minutes give you a few seconds so buy request لکھنے کا کیا طریقہ ہے buy request short اور precise ہونا چاہیے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے میں نے ایک وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کی description پڑھ کے سب سے پہلے بتانا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرنے والے ہیں اور جلدی کروں گا میں آپ کا کام quality work کروں گا جسٹ یہ ریلائز کروانا ہوتا ہے کہ آپ بھی جو ہیں سب تھوپر ہیومن ہے جو اس کا کام quality والا کرسکتے ہیں آپ بھی اس کی problem کے جنا solve کر سکتے ہیں solution دے سکتے ہیں یہ جب ریلائز ہو گیا اس کو دن آپ کی جو buy request accept ہونا شروع ہو جائے دوسرا میجر کام ہوتا ہے کہ آپ کی جو gig اس کے پر ریٹنگ کتنی ہے اور پورٹفولیو کیسا لگا ہوا تو یہ بھی بہت matter کرتا ہے آن لائک ورکنگ سکھانے والے کسی institute کا نام بتا دیں یار ابھی تو آج آخری دن تھا ورنہ میں آپ کو کہتا گئی جوائن اگر آپ بھی بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا میں نے اپنا ایک training سٹارٹ کی ہے اور description میں لنک مجود ہوگا اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں اس میں بھی آن لائن پارٹ ہے اس میں بھی ہم Fiverr کو جو ہے ذکر کریں گے یار آرڈر نہیں آیا تو آپ buy request send کرنا شروع کر دیں social media covers کا idea کہاں سے لیں graphic river سے لیں free pixel ہیں can I be creative like you بلکل یہ آپ ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو already reply کر دیا fashion میں یہ بھی بتا دیا fashion designer کو کوئی tip یہ fashion designer کا میرا سزی تو کوئی لینا دینا نہیں تو یعنی کہ میں تو نہیں ہوں تو اس لیے میں کوئی tip ship نہیں دے سکتا fashion designer can be a graphic designer as well تو وہاں بھی تھوڑا تھا try کر لیں logo design کر جلدی لے ہوں گا یار کیا یہ possible کہ after office duty کام جو ہے motion graphism graphism how to manage time sir بولیے please آپ کو جاگنا پڑے گا رات کو اگر آپ نے time manage کرنا ہے ٹھیک ہے جی can we open can we open illicitors file in corridor ہو سکتی جی اچھا جی پوئی question بار بار پوچھ رہے ہیں میں نے پوچھا ہے creative market really approved ہے تو ہم اپنی profile approved کیسے کر سکتے نہیں بھی آپ کا سوال ہی غلط ہے can I use graphic tablet on my pc yes you can use yaar graphic tablet obviously pc پہ کر سکتے ہیں نہیں trends کو follow کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے آپ میری recent ویڈیو آج ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ templates کس طرح بنا سکتے ہیں دیکھیں میں یہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی جواد اور باقی بھی freelancer اس کی جگر آپ level 2 ہیں تو آپ ki buy request more than 500 show honی چاہیے وہ send کر دیکھیں اچھا اچھی buy request send کریں وہ کام آئے گا آپ کو ٹھیک ہے buy request add کریں share کریں اپنے gigs کو جگہ جگہ twitter پہ interesse اس طرح کی websites سائیڈ پہ party flyer کی ویڈیوز آئیں گی جلدی میں اس طرح کی ویڈیوز بناؤں گے انشاءاللہ اچھا جی بہت سارے questions ہیں جو کہ same question بار بار پوچھی جار میں نے reply کر دیا ٹھیک ہے where is the question old ہے گم ہو گیا گم ہو گیا صرف فائیور کی گی ایسی ہو کے لیے کوئی ٹول ہے کے کوئی ٹول نہیں ہے آپ کو مینویلی کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی میں ٹول رکومنٹ کر رہا ہوں گا کوئی بھی ہاں آپ کی وغیرڈ کر سکتے ہیں فائیور کے ٹاپ سرچ جو آتی ہے نا سرچ وہاں پہ جا کے آپ اپنا کی ورڈ لکھیں لوگو ڈس کے ساتھ ہلپنگ کی ورڈ آجائیں گے جو کے کسٹمر نے آکے سرچ کی ہوتے ہیں تو وہ آپ اپنے کی ورڈ اس میں یوز کر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں کوئی یوٹیوبر ایسا نہیں کرتا سکتے ہیں میرا بھی دل لگا رہت ہے اور آپ لوگوں کو ریپلائی مل جاتا ہے میرے پاس ہم نے ویکلی رکھا ہی سیشن ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے بہت گپ شپ ہو سکتے ہیں questions کے answers ہو رکھا ہوتا ہے گرافی رزائن اور فری لانس کے ٹپ جلدی سے لائک کر دیں 96 لائک ہیں 100 تو کرائیں مجھے ابھی لوگوں کے میسیج آنا شروع ہو گئے ہیں اور ابس پہ اکیڈمی والے نمبر پہ وائی ٹی اچھا جگ پہ امپریشن آرہے ہیں اور کلکس بھی ہو تو پھر آپ کا کام آپ کو جلدی ملنے والا ہے اور اگر آپ کی امیجز نہیں اچھی تو اس کو بہتر کر لیں ٹھیک ہے order to delivery ہو گیا ہے پر بائیر نے بھی accept نہیں کیا پیمنٹ بھی نہیں ہے جب تک پیمنٹ وہ accept کرے گا پیمنٹ گی وہ دیٹیلنگ اس کے اندر یہ آئی بروز کی ڈیٹیل ہے اور جو میں ایسے کرتا ہوں تو یہ ڈیٹیل آ رہی ہے نا یہ والی ساری اس طرح کے ڈیٹیلنگ بھی ہو جائے کٹیگری کون سی اگر آپ رائٹنگ میں جا رہے تو آپ کو ایک ٹیس لازمی دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہیں ایسی 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 لازمی ہو جاتے ہیں لیکن اگر گرافر ڈیزائننگ میں تو اس میں ٹیس ابھی تک نہیں سین کہ آپ فوٹوشاپ illustrator کا ٹیس کریں یہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا آپ کسی ایسی چینل کو ڈھونڈے ہیں جو ہارڈویر کا کام کرتا ہے ڈو چارجر ہے براؤن لیڈ گیمنگ ہے اس طرح کے دو چار چینل ہیں ہارڈویر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے بتاتے لوگوں کو بہتر کیسے کریں such as nature کے بارے میں اور کریکٹر illustration وہ question پوچھتا جس میرا سب سے کم experience ہے اس کے لیے آپ کی پریکٹس ہی ہے بہت زیادہ پریکٹس ہے سکیچنگ آپ کے اچھی ہونے چاہیے پہلے تو یہ دونوں چیزیں کے لیے نیچر پہاڑ پرندے درخت یہ چیزیں بنانا اس کے باب کریکٹر illustration کے لیے بھی آپ sketching کی ضرورت ہے وہ concept clear ہوں گے then آپ illustrator میں بھی بنا لیں گے میرا جو week آم میری مجھے drawing آتی sketching نہیں آتی drawing sketching میں فرق ہے ٹھیک ہے نا drawing تو آپ سب کو آتے ہوئے چیزیں بنا لیں گے سر آپ نیپال والی question کو ignore کر رہے ہیں میں wait کر رہا ہوں آپ answer love from Nepal میں سپورٹ پہ جا گے آئیڈیاز تو گوگل ہے گرافک ریور ہے کریٹیو مارکٹ ہے فری پک ہے یہ ساری ویب سائٹ inspiration کے لئے بھی بنی ہوئی ہے بھی ہنس ڈوٹ نیٹ پہ بھی بنی ہوئی ہے اس میں آپ کا size اور اس میں آپ پوچھ کتنے نیٹ وکس کا کام کرنا ہے مثلا کتنے پلیٹ فارم کے لئے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے sizes پوچھ نیٹ کیا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اور ہمیں description تو چاہیے کیا چاہیے banner کے اوپر what is the difference between podcast header image and cover art and how the dimensions are different podcast header image size تو customary بتائے for example podcast header image بنہ رہا ہے تو اس نے کسی specific website کے لئے بنوانا ہوگا جیسے spotify ہے تو جب cover art ہوتا ہے song کے left کے رائیڈ کے اوپر ایک square boxes کے اندر جبکہ header کا size different ہوتا ہے تو وہ اس website کے لحاظ سے size ہوگا وہ آپ customer سے پوچھ سکتے بالکل جی یہ تینوں آپ بنالیں تینوں کے گگز بنالیں آپ کو order آئے گا لازمی آئے گا جب لیس ریٹر میں design بنا کے size کرتے تو design mix up ہو جاتا ہے اس کا solution ہے نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے size ہم بڑھا کر رہے ہیں mix up کیسے ہوگا اگر تو آپ کچھ ایسے effects use کر رہے ہیں اس کے اندر جو کے resize کرنے پہ جو ہے آپ کا کیا کہتے چھوٹے پاتھ ریزر ٹول پہ آپ اپنے پاتھ کے اوپر کلک اور ڈرائی کر کے erase کرتے ہیں جبکہ سیزر پہ آپ کو اپنے نکتے لگانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مثلا ایک پارٹ لگایا ایک اپنی لائن پر ایک ڈاٹ لگایا پھر دوسری جگہ پھر کٹ لگا اور اپنا ڈنڈا اٹھا کے یا سٹروک اٹھا کے سائیڈ پہ لے کے جانا پڑتا ہے پاتھ ریزر میں آپ ساتھ ساتھ پاتھ کے ایسے ڈرائگ کرنا پڑتا ہے ایسے ٹھیک ہے ایسے ایسے ایکسل ورد ویل ویری ویل تو آپ ڈیٹا انٹری کے جو بنا آسکتے ہیں گ گ گ کرنے سے رینکنگ میں فرق پڑتا ہے بلکل پڑتا ہے جی 400 پر منھ آٹھ گھنٹے گرافک ورک سائپ کیوں کروں یا نہیں فرائیڈے سیچرڈے سنڈے ہولیڈے 400 پر منھ آٹھ گھنٹے گرافک ورک ٹھیک ہے it's nice for beginner is fine اگر آپ پاکستان سے تو یہ بنتا ہے تقریبا 64000 روپیہ تقریبا 64000 is fine daily کے آٹھ گھنٹے پہ کام فائیور پر availability مطلب آپ اس وقت online ہے اس platform کے اوپر کے نہیں اوپر سینڈ یو اوپر اوپلیز اوکی جی ٹھیک جی میں کر دیتا اوپلائی order to دیوری ہو گیا ہے پھر وہی question آ گیا میں پہلے teamwork کرتا تھا اب individually کر رہا ہوں اور دوبارہ پھر team کی طرف آ رہا ہوں اگر میری جو team ہے اگر سلام علیکم from bangladesh i learn graph from your channel and gfx mentor i want to earn money to support my family tell me how can i make money in on smart way you can start on fiverr and then you have to fiverr نہیں pata میرے channel پہ ابھی تک training نہیں آئی کیوں نہیں آئی یہ مجھے بہت سارے net channels جسے let's uncover پہ اگر ہم جائیں تو وہاں پر مجود ہے fiverr کی training وہ دیکھ لیں hb services کے اوپر training پڑی ہے اور اس کے علاوہ learn with deal کے اوپر upwork کی training پڑی ہوئی ہے وہ تینوں channels دیکھ لیں آپ کو online earning کا پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے میں نیچے سے لے رہا ہوں کچھ questions اب ارے ارے بہت زیادہ یار یہاں پہ blender مجھے نہیں آتا اور وہ میں سکھانے والا بھی نہیں ابھی ابھی فیلحال شاید اس سال کے اند تک میں سیکھ لوں پھر میں کوشش کروں گا نیکس سکھ ہوں بہت بڑا سوفٹ ویر اور میں اس کو نہیں سکھ سکھ سکتا جس طرح لوگ سکھ رہے ہیں جس طرح لوگوں کی expertise ہیں اس میں موق ups وغیرہ بنانا سیکھ چاہتا ہوں جیز کیش کو پیونیر سے تیج کیا اور کنفرمیشن میل بھی آگی لیکن جیز کیش میں نہیں ہوتی تو جیز کیش یا پیونیر کی سپورٹ پہ بات کریں پھر ہوگا پیونیر کی سپورٹ پہ بات کریں can we start freelancing with little bit english yes i have knowledge little bit english and i am doing freelancing don't worry جتنی آپ نے اچھے لکھ دی ہے آپ کو تو freelancing کر لینی چاہیئے اب تو کو گریب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یار اس کی آرڈینس کام ہے ٹھیک ہے اس کی آرڈینس کام ہے اور ورڈپریس تھیم جو ہے اگر WP Academy والا بندہ کبھی میرے ساتھ آتا ہے اس کانٹیٹ کروں گا WP Academy ہے اس کو میں کہوں گا اس کے اوپر ہمارے ساتھ کام کرے ٹھیک ہے نہ تو آپ نے Blender کتنا سے اب Blender میں نے اتنا سیکھا ہے کہ صرف object مجھے surface رکھنے آگے ہیں دہر ساتھ ٹھیک ہے ابھی ان کو modify کرنا اس کو shape میں چینج کرنا وہ چیزیں ابھی بہت دور ہیں so i am just ابھی مجھے size لگانا ہے اور اس کو surface پہ بٹھانا کیسے چیزیں آئیں گے تو اب میں resizing سیکھوں گا اور objects کو mold کیسے کرنا ہے 3D objects کو import کیسے کرنا ہے وہ چیزیں میں سیکھوں گا love from MIT boys thank you where to outsource work جن net پر آپ کام کر رہے ہوں اسی پہ میں outsource کر تا ہوں جب میرا کام کرنے کا mood نہ ہو تو میں Fiverr پہ ہی بندہ ڈھونڈ کے اس کے ساتھ if a designer copied your work اور جہاں پہ وہ sell کر رہے تو اس ویب سائٹ پہ جا کے رپورٹ کریں آپ کا کام remove کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اور اگر کسی ویب سائٹ پہ رکھ کے بیچ رہے ہے اپنی ویب سائٹ پہ تو اس ویب سائٹ کا جو ہوسٹ ہے اس کو جا کے رپورٹ کریں وہ بھی remove کر دیتے ہیں can you have just five minutes for me جی بالکل جی آپ کے five minutes میں دے دوں گا لیکن اس stream کے بعد سلام question یہ ہے کہ فائیور میں ٹی شیٹ کیٹ گری میں بتا دیا جی سر say some word about patience بالکل جی patience اس لیے ضروری ہے داکسٹر کیونکہ start میں آپ کے پاس اتنا skill تو ہے experience نہیں ہوتا portfolio نہیں ہوتا اور وہ چیز جو ہے نا ایک نیا customer وہ چیز کیا کہتے ہیں دیکھ رہا ہوتا آپ میں ٹھیک ہے کہ اس کے پاس portfolio نہیں ہے کام نہیں ہے اس کو ڈار ہوتا ہے trust issues ہوتے ہیں کہ یہ بندہ میرا اچھا کام کرے گا کہ نہیں اس وجہ سے patience بہت ضروری ہے اور communication باقی ساری چیزیں تو وہ چلتی رہتی ہیں ساتھ کے پیچھے کی لائٹ آف ہے پھر بھی آپ کے فیس پہ لائٹ کیسے آ رہی ہے پیچھے لائٹ کہاں پہ آف ہے پیچھے بھی چل رہی ہے پیچھے تو ششکے آگے دو لائٹ کھو پہ چل رہے ہیں آگے دو لائٹ چل رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں آپ کو دکھاؤ یہ پہ اگر مجھے یہ آلاؤ کرے تو یہ ہل گیا ٹھیک ہے تو نہیں ہل رہا وہ نہیں ہل رہا یہ دیکھیں ایک لائٹ یہ لگی ہوئی ہے سو رہن دیتے ہیں برا ہی نہ مانج کیمرا سو دو لائٹ کس طرف کس طرف کس mostly freelancers are using free adobe products from yes or no yes obviously some people buy it but their subscription is illegal their products can be banned in future yes بالکل banned ڈالن worry there are so many other ways you can buy monthly basis لے لینا تو 78000 per month پڑھ دی ہے اور پاکستان میں you can not buy subscription with your like پاکستان پاکستان میں ہے نہیں obviously officially country listed نہیں ہے وہاں پہ so باقی چیزیں آپ جانتے ہیں tricks کسی use کرنا can not talk on channel جلدی سے like کر دیں 170 لوگ دیکھ رہے 190 لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آچھ جی flickr کا link gig میں mention کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے flickr کا link کر سکتے ہیں بٹ میں رکمن نہیں کرتا آپ کوئی link add سکتے کریں ٹھیک ہے نا آپ اپنے جب communication ہو start messages میں آ کر لیں اگر کرنا تو بھی کر سکتے ہیں فائیور allow کرتا ہے flickr کلنگ how to become پاکستان سے ہاں جی بلکل میں پاکستان سے ہوں جب order آنا start ہو جاتا ہے تو کتنا آتا ہے order اور ایکچول میں کریئر ہے تو میں تقریباً دس گیرہ سال سے کر رہا ہوں اور جب order آتا ہے تو وہ آپ کے response کے پر depend کرتا ہے کتنی جلدی آپ اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں اور کتنی جلدی 5 star ریٹنگ لے رہے ہیں ریٹنگ اچھی ہوگی آپ کے order بڑھتے رہیں گے جیسی ایک آدھی بیچ میں آپ کے order cancel ہو گیا کوئی کام سلو ہو جائے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ رہا سے 5 اگر لوگ رہے ہیں کے ویڈیو دیکھیں ہیں میں آپ کا creative mind بہت level ہے i'm big fan after watching your video thank you so much what is quality work how to improve it why am i logo reject in graphic river quality work جو ہے na وہ graphic river approved logos میں دیکھیں کیا آپ کا کام ویسا ہے اگر ہے تو وہ آپ کو test کر رہے مزاق کے لاوہ start میں وہ test ہی کرتے ہوتے ہیں کہ بندے کا order آرہ ہے ٹھیک ہے تو stream yard کا water وارگ کر لیا جی buy کر لیا بلکل جی buy کر لیا what is the quality اور اس کے علاوہ آپ graphic river کی جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا categories دیکھتے رہے اس میں دیکھیں پلس niche based کام کریں niche based ہوتا ہے جو business target پیٹ کا logo بنائے creative صاحب بنائیں جس کا کوئی meaning نکلتا ہو ٹھیک ہے نا تھوڑا complex قسم کا ہو مزا آج دیکھ کر ٹھیک نا وہ والا profile تو کسی کی بھی سرچ نہیں ہوتی گ سرچ ہوتے ہیں طیب اور آپ کو گ کی اپنی سیو وغیرہ سیٹ کرنی پڑے گی then you will be able to get that gig in search ٹھیک ہے اب وہ سب لوگو اس کی گ کی پورٹفولیو میں show ہوتے پورٹو ایسیو ہوگا بلکل ہوگا ایسیو کب پورٹو شاہد ایمیج ایڈیٹنگ ٹھیک ہے اگر ایمیج ایڈیٹنگ کا کام رہا پورٹو شاہد کر لیں اور اگر کسٹمر کہہ رہا مجھے ٹیمپلی ڈیزائن کرنا پورٹو شاہد چاہیے تو پھر آپ کو پورٹو شاہد اور اگر ویکٹر کام کرنا لوگو ڈیزائن اور اس طرح کام برینڈنگ چرینڈنگ تو وہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے آرڈو ریلیور ہو گیا ہے پر باہر نہیں ہے تک سپ نہیں کیا یا یہ بندہ جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گا ہاں میں کوشش کر رہا ہوں اب بال لمبے رکھنے ٹھیک نا ایسے آ کے پونی کر لینی ایسے ابھی تو بہت زیادہ لمبے یہ رکھیں سو انشاءاللہ کوشش تو ہے کہ کچھ بال لمبے رکھیں کس سر بائر بس لکھنے کا یہ بندہ نہیں باہر لکھ دی میں بتا دی ہے ویڈیو میں پھر بھی اچھا ویڈیو کو لائک کر دیں جلدی سے فوٹی شاپ میں آرٹ بورڈ کریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے فائل کریٹ اور آرٹ بورڈ کریٹنگ میں کیا ڈیفرنس ہے اچھا اس کا سمپل سا جواب ہے کہ جب آپ فائل کر تے ہیں اور آرٹ بورڈ کو انچک رکھتے تو ایک ہی شیٹ آتی آپ کے سامنے لیکن اگر آپ ملٹیپل شیٹ سے ملٹیپل پیجز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں آرٹ بورڈ لگانے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چکر ہے اب آرٹ بورڈ آپ کو help کرتی کہ آپ اپنے ڈیزائن ایک ہی فائل کے اندر آٹ دس ڈیزائن بنانے ہو الگ الگ آرٹ بورڈ پہ آرٹ بورڈ یا canvases رکھنے ہو الگ الگ تو وہ help کرتی آرٹ بورڈ کو option ہاں جی آپ یوٹیوب کے thumbnail کی دیں اس کے علاوہ وڈ گ کور کی دیں یوٹیوب کے کور کی دیں بہت ساری ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکھیں اور سیکھیں اور لرن کریں ڈیجیٹل مارکٹنگ جو ہے اور گرافی ڈیزائن اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کون سا اچھا کیریئر ہے آپ کے شوق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو کہوں گا آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی طرف جائیں تو اڈا جواب دیتے ہیں میں سید مکیم تو اڈا تیان پتا نہیں کتے سی ساری ڈیزائن کوپی آور ڈیزائن بیس سا ہے مسئلہ آپ نے کلائنٹ سے پوچھ نا ہے کیا کام چاہیے کتنا بجٹ ہے کس طرح ہے then وہ آپ کو بتائے گا کہ میں کس پانی میں ہوں otherwise questions communications جو ہے is the only key to identify any skill any customer any reason behind کہ وہ بندے نے کیوں آپ سے content کی ہے صرف communication سے ہی کر سکتا اور باقی آپ کی حاضر دماغی ہے کہ آپ کیا اس کو judge کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے خورل درہ پر جو ہے نا انشاءاللہ میری بندے سے بات ہوئی ہے اگر میری میٹنگ ابھی کرنی ہے تو میرا بھی ہے کہ خورل درہ کی سیریز میں اس سے ریکارڈ کروں وہ ایکسپرٹ ہے ہمارے سیٹی کا خورل درہ کا ماسٹر ہے تو اس بندے سے میں نے رابطہ کیا ریکارڈ کر کے میں چینل پہ لے کے ہوں گا فلورل اورنمنٹ کا کام اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو اپنا برش اور پینسل ٹول مضبوط کر لیں پریکٹس کر لیں لیسٹریٹر میں اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو ایک پین ٹیبلٹ افورڈ کر لیں جو آپ کی جو کنٹرول ہے آپ کے برش کا ماؤس سے نہیں اتنا اچھا تیس چھوٹا سے لے لیں پانچ چھوٹا روپے کا آجائے گا دراز پر پڑھے ہوئے وہ افورڈ کر سکتی ہیں تو وہ آپ کر لیں اچھا جی سہا خان میں اس پر ویڈیو لے آؤں گا کہ آپ کیسے انسپریشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا میرا کام کام پر دے سکتے ہیں میرا کام بی ہم نیٹ سلیش ارسلان پر دیکھ سکتے ہیں دی ارسلان ڈاٹ کام پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ میرا پرانا کام ہے دو سارا سکتا ہے میں پانی ڈالر میں صرف ٹیکس لکھ کے بھی دیا ہو ہے کسی بھی رینڈم فرن سے ٹیکس لکھ کے دی ہے پانی ڈالر کا یہ بھی کیا ہو ہے اور پانی ڈالر میں میں 3D لوگو بھی بنا کے دیا ہو ہے اگر ایک رینڈم کسٹمر ہے he is not expecting that 2000 ڈالر 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 باقی یہ چیز ہے کہ آپ نے 5 ڈالر میں اس دکھایا کیا ہو ہے آپ کی image کے اوپر وہ بہت matter کرتا ہے آپ نے بہت high quality logos لگائیں اور price 5 ڈالر رکھی ہے تو بھائی وہ equality مانگے گا وہ ٹھیک ہے حمزہ میں نے reply کر دیا تھا اس کا یار thank you so much thank you so much thank you so much safe gaming pain in a d a limit withdraw کر نے ki is ka solution direct jazz cash use direct yeah jazz cash he bil que آپ jazz cash se pain det tax کر لیں اور اس کے جو banks ہیں ان کے internet banking لیں activate کر رہا ہے تو میں نے لاغنگ کیا ہے فیصل بینک کو اور اپنے card جیسی میرے ٹیز کی ہے تو اس کے fund ہم transfer کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جس like jazz cash ہیں ٹھیک ہے جیس جیس میں کسی بھی amount کو لیتا اس بینک سائٹ ہے اس سی اٹیج کر کے پینیر سے پائیومیٹ لے کے آ سکتے ہیں تو وہ بھی ٹرائی آپ کر سکتے ہیں جی بالکل جی آپ وہاں پہ بھی اپنے design کو save کر سکتے ہیں پی ڈی اف لوگ کو design سکھا دیں پلیز سکھا رہا ہوں جی اور آئیں گی ویڈیوز can you just have five minutes okay جی سائز کو کیسے manage کریں milimetر انچ وغیرہ وہ customer کے اوپر depend کرتا اگر سینٹی میٹرز اور زیادہ تر تین ہی چلتے انچز ملی میٹر سینٹی میٹر تو جس میں آپ نے بنا دیں میں انچز میں کام کرتا ہوں زیادہ یا سینٹی میٹر پہ گگز کی پرائز کتنے آرڈر کے بعد دیکھیں اگر آپ کو آرڈر لگاتار آرہے ہیں تو پھر آپ پرائز نہیں نہ چینج کر رہے ہیں تو بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں ایک آرڈر بھی روز آرہ ہے تو آفٹر ٹین آرڈر یا ٹویلو آرڈر آپ کو تھوڑی سی پرائز بڑھا دینی چاہیے ایسا نا کہ پانچ کو آپ پانچ سو کر دیں پانچ کو سو کر دیں پانچ سے پندرہ جائیں پندرہ سے بیس پچیس تیس اس پانچ کلاسیز کی ٹائم آٹھ سے دس رات کے ٹھیک ہے لوگو ڈیزائنی میں انسپریشن کوپی کیٹ ڈیفرنس لوگو ڈیزائنی میں کوپی کیٹ ہوتا ہے کہ آپ ڈٹو آئیکن اٹھائیں اور لگا دیا انسپریشن ہوتی ہے کہ آپ نے اس سٹائل کو کپی کر لیا سٹائل مثلا سوش وغیرہ اس نے ایڈ کی تو آپ بھی کسی طریقے سے اپنے ڈیزائن میں سوش وغیرہ ایڈ کر رہے ہیں کلرز کر لیے گریڈینٹ اس نے یوز کر لیا ہے اور کسی دو چار اوبجیکٹس کمبائن کیا تو آپ بھی کوشش کر رہے ہیں جو اپنے کسٹمر کے بتایا گئے کی ورڈ آپ نے کوئی سمبل بنائے تو ان کو کمبائن کر رہے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں انسپریشن کوپی گئر تو ڈٹو اٹھایا اور لگا دیا وہ چیزیں ہوتی ہیں یہ یہ کوئیسن بڑا کومنس آیا کہ آپ کی بائیر کوئیس پرانی شو ہوتی ہیں آپ اس پر ٹرائی کر لیں لیکن جیسے جو نیا سیلر آکے وہ سرچ کر رہا ہوتا نا ہنٹ فور نیو بائی ریکویس تو اسی طرح ہمیں بھی ہنٹ کرنی پڑتی ہیں وہ ڈھونڈ نا پڑتا ہے آکھ محل روح نا ٹرائی آکھ اگر ٹرائی محل اگر اگر محل آگر محل نا بزنس کارڈ، سٹیشنری، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، سائزنگ، سپیسنگ، ٹیپو گرافی، کلرز، یہ سارا کچھ برینڈ ایڈ انٹیٹی میں آتا ہے، اب اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ مگے یہ ساراں سے جانا ہے کیوں کام آٹی یہاں سے چاہینا چاہیئے ہیں، اگر آپ انٹھائی چک سارے چیزیں ہے۔ بہت بھی سارے چونوں گے کہ چاہیئے Cane climate会 honom باragenہ، اس سارے چیزیں اگر بہتانے ہیں، اس سارے چیزیں ہیں، بہت بیانتا ہے۔ آدم سار ، بن줄 دقوں گے مسئلہ ساراisan، بنزی ب möchte co double un produced for phone strange home لیٹر مارک جو ہے وہ آپ ڈال تو سکتے ہیں لیکن بڑے ریئر ہیں بہت کام ہیں وہاں پہ ڈال سیکھنے میں آپ کو ایک ڈیڑھ مال لگ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹولز ہاؤ ناؤ اور چیزیں کیسے بنتی ہیں لگ جاتا ہے پھوٹو شاپ سے گرافیٹ ڈیزائنگ ہو سکتی ہے بلکل ہی ہو سکتی ہے پلیز ون فور می میں فگگی اس ناٹ رینک وائی آپ کا جو گگ ہے اس کی ایسی اچھی کر لیں ریحان اور ٹائٹل دیکھیں اس کا ٹائٹل تو نہیں اب لگا دیا آپ نے اگر نہیں بھی چل رہا آپ کا گگ کی ڈسکرپشن دیکھیں گگ کا ٹیگز دیکھیں ایمیجز دیکھیں یہ ساری چیزیں اور اس کو شیئر کریں اور بائی ریکویس سینڈ کریں آپ کو آرڈر لازمی آئے گا ٹھیک ہے رینکنگ میں دیر لگتی بھائی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو لوگ پہلے بیٹھیں وہ کہاں جائیں گے اگر آپ کے پہلے دین ہی رینک ہونا شروع ہو گئے یا آتے ساتھ ہی آپ چاہتے ہیں اورڈر آنا شروع ہو جائیں مسٹر نمان ایک میری ویڈیو ہے اگر آپ سرچ کریں ڈیزائن آئیڈیا والی اگر میرے چینل پہ جا کے دیکھیں نا وہاں پہ تھامنل بنا وہاں ڈیزائن وہ اس میں آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گی آپ آپ جب اپنی پی این جی ایکسپورڈ کرتے ہیں اسے ٹرانسپرنٹ تو اس کی جو کوالٹی پہلے اس کا سائز بڑھا کر لیں فائل کے اندر ہی ٹھیک ہے اور پھر ایکسپورڈ کریں وہ بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ڈی پی آئی پہ نکال لیں اچھا جی میں اب فیلٹر کروں گا کوئیسٹن جو اچھے ہیں ٹھیک ہے جن کا جلدی سے لائک کر دیں یار لائک کر دیں سٹرین کو اچھا جی میرے کوئیسٹن تھوڑا ہٹکے ہے فری لانسنگ سے بتا دیں کہ کیا یوٹیوب کا وہ چینل منٹائز ہوتا ہے جس میں آپ صرف بیگراؤنڈ میوزک اور پک لگائیں فری کاؤپی ریٹر میوزک پہ یار میرا تو اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے سو فار اور باقی تو میں پتا نہیں مجھے اس کا نہیں پتا ٹھیک ہے وہ آپ دیکھیں ٹیکنیکل تنویر اسگر ٹھیک ہے اس کا چینل دیکھیں اس سے پوچھ سکتے ہیں وہ بندہ آپ کو رپلائے کر سکتا ہے وہ اس قسم کی ویڈیوز بناتا ہے راہل جب آپ بینر بناتے ہیں تو لوگوں کو بینر کا ڈیزائن پسند تا ٹیکس نہیں پسند آتا تو یار آپ کوئی بھی اچھا سا سین سیری فونٹ موڈرن کوئی بھی یوز کر لیں ٹیکس بھی پسند آنا شروع ہو جائے گا اور ٹیکسٹ کو ٹرانس فرم کرتے وقت شفٹ کا بٹن پریس کر دیا کرو ٹھیک ہے اگر آپ پرانا ورجن یوز کر رہے ہو یعنی اس کو اس طرح نہیں کرنا distort نہیں کرنا ٹھیک ہے تو وہ کافی اچھا ہو جائے گا آپ کا اچھا ہو جائے گا آپ کو بھی سیکھنا چاہیے جو باقی یہ کومنٹ ریڈ کر رہے ہیں اور اس کے لئے پہلے آپ اپنا پورٹفولیو یا ویب سائٹ بنا لو ٹھیک ہے پھر وہ ویب سائٹ یا پورٹفولیو لوگوں کو دکھانا شروع کرو اور میک دیم ریلائز یا اپنے پورٹفولیو میں مینسن کر دو کہ یار آئی ایم آویلیبل ایز ای کسی بھی ٹیم یا گروپ کے لئے کام کرنا میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹیم بنتی ہے یا بنا یا ٹیم تب بنتی ہے لوگوں کی جب وہ کمپنی فارم کر لیں کہ سوفٹر ہاؤس کر لیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ آپ کسی سوفٹر ہاؤس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں فی الحال تاکہ آپ کا experience آپ کو بھی بتا لگے ٹیم بنتی کیسے ہے illustrator سیکھنے کے لئے youtube کافی ہے بلکل جی ٹھیک ہے اگر آپ if you cannot hire any mentor hire کی بات کہہ رہا ہوں یا afford کہہ رہا ہوں تو آپ youtube سے بھی سیکھ سکتے ہیں mentor یا کسی institute سے کسی teacher سے سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا experience share کرتا ہے جو کہ بہت value رکھتا ہے ٹھیک ہے سو جتنے میرے انڈر ابھی آئیں گے انشاءاللہ میں اپنا جتنا بھی مجھے آتا ہے وہ میں خود ان کو سمجھاؤں گا اور وہ ایک طرح سے sequence میں پڑھاؤں گا اب اس میں کبھی وہ سکھا دیا کبھی وہ سکھا دیا کبھی یہ آگیا تو وہ چیز جو ایک teacher یا ایک trainer جو ہے وہ چیز تھوڑے ترتیب میں لے آتا ہے یہ اس چیز کا نہیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس نے کہاں پہ sell کر دیا ہے minimalist logo سکھا دیں گا جی بالکل جی as how to become a creative concept design swap nail یہ آپ کو بہت سارے جگہوں پر اپنا design share کرنا پڑے گا oh sorry design دیکھنا پڑے گا inspiration لینے پڑے گی then آپ جو ہے creative concepts بنے لے سکیں گے you have to like بہت ساری design حضم کرنے پڑے گے اندر جذب کرنے پڑے گے elements, colors, graphics, so many things تو یہ time لگتا ہے یہاں اگر آپ کہہ رہے نا میں ایک منتھ میں logo design تھی کہ creative بن جاؤں مشکل ہے بہت مشکل ہے ڈوبی ڈیمنشن تو بنے بنائیں mockups ہیں اس کو install کر لو اور اس کو surface پر رکھو اس کے چیزیں اپر اپنی image اوپر drag کر دو وہ چیزیں بعد میں render کر دو اتنا آسان ہے وہ میں نے آدھے گھنٹے میں ڈوبی ڈیمنشن سیکھ لیا تھا ایکٹیولی work کیسے کیا جائے کیونکہ client خراب ہو رہا ہے ایکٹیولی یار اس میں نہ آپ اپنے client کو یہ بتائیں ان کو فیرلی بتائیں کہ میں جو ہے اس وقت بیزی ہوں یا اس کو ٹائم پہلے بتانا شروع کرتے ہیں جیسے میں چوبیس گھنٹے دیتا تھا پہلے اب میں ایک افتہ ٹائم دیتا ہوں کسی بھی کسٹمر کو جب وہ کام مانگنے آتا ہے کہ میں بیزی بہت ہوں ٹھیک ہے تو یہ ان کو آپ نے بتانا ہے پہلے اپنی لائف کی سکسیس سٹوری چلنج میں کسی ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا سکسیس سٹوری مبائل میں گرافی یہ نہیں ہوتی مبائل میں گرافی ڈیزائنگ وہ گرافی ڈیزائنگ آپ گزارہ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں گرافی ڈیزائنگ سکھاؤں مبائل پہ تو یار آپ صرف جو ہے نا گزارہ کر سکتے ہیں پینی کے بغیر پیسٹر کارڈی کتنی فی ہے تقریباً تیس ڈالر رینڈ بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو پینیر کا اکاؤنٹ بن سکتا ہے ویسے بنا کے رکھ لوں کیونکہ آگے کام آسک ویسے نہیں بنائیں گے آپ کسی پلیٹ فارم کے درو اپلائے کریں گے دین آجے گا اگر آپ ڈیریکٹ بنائیں گے تو وہ بینک اکاؤنٹ کے بغیر نہیں بنتا مائک جو ہے وہ میرا آپ کہہ سکتے ہیں ڈائنمک مائک ہے آپ کوئی بھی بائے کر لیں اور کیمرہ جو ہے ٹو ہنڈر ڈی ہے اور لینڈ اس کے اوپر ٹوئنٹی فار ایم ایم کا ہے پوٹو شاپ سیکھے تو آپ ایمیج ایڈیٹنگ کا بنا لیں بزنس کارڈ کا بنا لیں اور بہت سارے ہیں پورگاسٹ کور ہے ایلبم کور ہے فیس بک کور ہے بہت سارے سکل آتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ نہیں آرہی آپ کو تو پہلے سیکھیں پھر گگ کی طرف جائیں پھر فائیور کی طرف جائیں only tools are not enough پہلے اس میں بنانی چیزیں کیسی ہیں وہ بھی سیکھیں آپ نے چار بلیٹ فرم بتائیں free pick, creative market, graphic river اور at sea.com اچھے دیکھلے selection and font selection کی tips دیں کیا پتہ چلتا ہے کون سا color font کہاں use کرنا ہے یہ جو ہے نا اس کا سمپل سا رپلائی ہے ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں آپ کے پاس ایک بچے کا یا ایک کسی کا birthday card بچے کے لیے design کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ اس کے اوپر font جو ہے horror feel والا لگا دیتے ہیں تو کیا وہ design accept ہوگا نہیں تو based on your theme آپ کا جو design theme ہے for example birthday party card ٹھیک ہے اور وہ بچے کے لیے ہے تو آپ اپنا font بھی بچے والے use کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو find کیسے کرنا ہے free kids fonts آپ کو بہت سارے fonts مل جائیں گے جو بچوں کے relevant ہوں گے kids کے لیے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہی چیزیں جو ہے آپ کی fonts کے اوپر work کرتی ہیں majority میں majority میں ٹھیک ہے دوسرا colors کی باری آتی ہے اب colors میں بھی آپ اگر babies کے لیے use کر رہے ہیں تو light colors use ہوتے ہیں tints ہوتے ہیں colors کے tints ہوتے ہیں use ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر theme آپ کا dark ہے کسی poster کے لیے کر رہے ہیں کوئی جیسے batman ہے batman کا poster بنانا ہے تو کیا آپ اس میں light color use کریں گے never کیونکہ batman رات کا mostly دیتا ہے ایک scene ٹھیک ہے نا چمکادرنے رات کو شام کو نکلتی ہیں تو colors automatically dark ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ آپ کے design کے اوپر depend کرتا ہے یا اس کے theme کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کیا use کرنے والے کس طرح آپ اس کو کریں گے اور کوئی solution یہ دنیا میں کہ آپ batman کا logo بنا رہے ہیں اور اس میں دن چڑھا دیئے yellow کر دیئے سارا کام ٹھیک یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے اور theme کے اوپر it's very difficult یار فیضان یہ بہت مشکل ہے اس طرح جب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اور site پہ sell کرتے ہو تو کیا ہم fiverr کا link نہیں دے سکتے جی آپ fiverr کا کام اور طرح ہوتا ہے اور وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ over ہے three people dislike in this they can't grow their skill as it is سوال چیزیں ہیں سپیڈ سے question سنیں please چیزیں ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے i want to see your works you can tell me about the instant something profile the arslan.com پہ جا کے آپ کام دیکھ سکتے ہیں میں بھی sports سے بات کی تھی وہ الاؤ کرتے ہیں link description میں چلیں good ہو گیا جی sir آپ مائک اور کیمرہ کون سا یوز کرتے ہیں بتا دیے جی reply me how to become a graphic designer you have to learn adobe xd learn k photoshop learn k us ke la there are so many channels جو یہ چیز بتاتے ہیں اور big fan from ronala خرد good i am from ukada and sir finance میں دو یا سے ہوں اور پر کوئی response نہیں ملتا کیا کریں کام ملے سب سے پہلے دلکش آپ جو ہیں اپنا portfolio بناؤ and then platform select کر ایک portfolio کے بعد اس platform پہ لگے رہو کام آجاتا ہے دو سال میں نہیں آئے تو کبھی بھی نہیں آئے گا مزاق کے لابہ آپ effort نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے سالف experience کو بتا ہے i learned a lot of hair good جی thank you sir لیکن پتا کیسے چلے گا کہ ان کی کون سی ویب چولہ دن رہتی ہے اگر چولہ دن کے بعد بھی نہیں آ رہی تو پھر آپ جو ہے فائیور سپورٹ سے رابطہ کریں کیسے پڑا چلے گا کہ لوگ کریٹیو ہیں یا کوپی کیا ہوا ہے لوگو وہ آپ جب بنائیں گے تب گف کی شکل میں ہم بناتے ہیں تو جف گف جو بھی آپ کہتے ہیں جف کہتا ہوں میں ویسے تو وہ اینیمیٹر لوگوز کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے فائیور اچھا ہے فریلانسنگ کے لیے یا اپور کے لیے اچھا جلدی سے پہلے لائک کر دیں ایک دو سو لوگ دیکھ بنانا تو کیا کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کام لوگوں کا ٹھیک ہے بہت زیادہ کام دیکھیں پھر یہ آپ کو پتہ لے گا میں آپ کو ڈیلی کام کرتا تھوڑا بہت پلیز ریویو کر دیا کہ مجھے پتہ چلے کہ کوالٹی ورک بھی ہے یا نہیں چلیں آپ کو ہائی پی کرنا پڑے گ تو آپ کو اچھی پی کرنا پڑے گ ان کی پرائز ہوتی ہیں اچھا جی گگ بنا کر کتنا ویٹ کرنا چاہیے اورڈر کا دن اس میں چینجی دو ہفتے کم سے کم ہونے چاہیے ایک مہت بھی سویر نیٹ وفاد پا گیا تھا اس ہو سکتی ہے اور اس کے جو ہے نا پریزنٹیشن بھی میٹر کرتی ہے اور مجورٹی میں چیز بکنے والی نہیں ہوگی ان کو فیل ہوا تو اس وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا ری ڈیسائیڈ کیسے کرنا ہے فور سیل ورک اب یار یہ گلشن شافی بہت ہی ٹپکل قسم دیدد لاکر پہ لوگوں کے چارج کر رہے تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس لیول کا کام کر رہے اور کس ایٹیٹیوڈ کے حمال لیں گے ٹھیک ہے میں فور اگر کسما رات ہے میرے پاس انٹرنی سی تو میں 250 ڈالر سے کم کبھی ریٹ کائی نہیں کو ڈیزائن کی پرائز کی اس بیس پر بتائیں آپ دیکھیں کتنی دیر آپ نے بیٹھ کے بنانا ہے کتنے گھنٹے لگانے ہے اس ڈیزائن کے اوپر کتنی آپ کے بجلی کا بل خرچ ہونا ہے کتنا آپ نے مزدوری لینی ہے وہ ساری چیزیں کلکولیٹ فونٹ فائنڈ کرنے کا کیا سولیوشن ہے اگر آپ گوگل کریں what the font dot com اور اس کے اوپر وہ اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ کی image ہے تو اس ساری نیٹورکس جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں آپ کتنا کمال لیتے ہیں اتنا کمال لیتا ہوں کہ کھانا کھا لیتا ہوں بس ٹھیک ہے نا یہ ایسی باتیں پوچھے نہیں جاتی سر جی max کتنا impression ہو within week کے gig rank ہے کے نہیں یہ آپ دیکھ لیں gig rank پہلے اور ایک ہوتا ہے first page پہ دونوں terms اگر آپ impressions آنا شروع ہوگی سرچ میں آنا شروع ہوگی دکھنا شروع ہوگی کسٹمر کو اور اگر زیادہ clicks آنا شروع ہوگی پہ پاس پاس جانا شروع ہوگی اور پھر ایک time آتا ہے order آنا شروع ہو جاتے ٹھیک ہے تو ڈیڑھ گھنٹے سے میں بہو رہا ہوں اور سین یہ بنا ہے کہ میرا خوش کو گیا سارا کچھ ہے آ 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 تو میرے کوئیشن تھوڑا ہے کہ فیلانسنگ سے بٹ پلیز بتا دیں کہ کیا یوٹیوب کا وہ چنل نہیں مجھے اس کا نہیں پتا یار پھر وہی کوئیشن آگیا ہے پہلے لوگ کو گرافری سبمٹ کروائے ہیں اور پھر ریجیکٹ ہو گیا ہے کیا کروں پھر اور بنائیں ٹھیک ہے اس میں رکنا نہیں ہوتا you have to submit again and again and again آپ کی اگر بلکل ایسی ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی لوگو وہاں پہ دس کمپنیز پس ہے لوگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کا جو لوگو ہے وہ دس پندرہ لوگوں نے خریدا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس چیز کی پروانی ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ سٹاک ہے یہ پڑا ہو اور بار بار بھکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ ان کو کبھی بھی ریجسٹر نہیں کروائیں گے جس نے ریجسٹر کروانے وہ آپ کو میسیج کرے گا وہ دیکھے گا پہلے اس کی سیلز کتنی ہیں سیلز اس کی زیرو ہوں گی جو لوگو وہ ایکسکلوسیولی بائے کریں گا اگر کوئی ایسا میسیج آتا ہے آپ کو کبھی مجھے اکثر آ جاتا ہے کہ آپ کو لوگو بڑا پسند آیا ہے مجھے اور اس کے میں کوپی رائٹس بائے کرنا چاہتا ہوں ایکسکلوسیولی رائٹس بائے کرنا چاہتا ہوں تو اس کے آپ کم سے کم پانچ چھے سو ڈالر تو لیں اور وہ دے گا بندہ ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے بلکل جی آپ فونٹ نہیں یوز کیا اگر تو اس کو یوز کر سکتے ہیں میں بھی ایسی کرتا ہوں اس کو میں کنورٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آؤٹلائن کر دیتا ہوں اسے شکریہ اگر آپ گرافک ریور پر یہ چیزیں پسائل کر سکتے ہو اپنے ایڈ آنز ہیں گیم کے ڈزائنز بٹنز بغیرہ وہ سارا گرافک ریور پر بکتے ہیں سرائی پیڑ کے پروکریئٹ اپ گرافک ریزائنگ میں کتنا یوسفل ہے پروکریئٹ آئی پیڑ کی یر وہ جو ہے نا اس کے لیے بھی سکل چاہیے آپ کو پین یوز کرنے کا مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا پھر میرے دوست نے بھائی کیا اس نے چیک کی ہے اور بعد میں اس کو فیل ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا اتنا مہنگا لے کے اس نے اور اس نے لٹرلی جو ہے کہا کہ یہ ٹریش ہے نہ ہو میں نے بہت پیسز آیا کی اس کے اوپر تو آئی پیڈ اور وہ پین ٹیبلر پین جو اس کا ہوتا ہے وہ الگ الگ لینے پڑتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں دو چیزیں ہیں چیزیں strong thank you so much سر جی 3 اور 4 gigs out of 7 gigs are on the landing page but getting no orders after doing two orders in july last تو دیں تو کوئی جب چاہیے آب گا اب یہ سین ہے کہ آپ اپنی ایمیجیزززک کر کر دیکھیں ٹھیک ایمیجیز is 8gb ram is ok yes 8gb ram is fine thumbnail design کرنے کے لئے illustrator best ہے یا photoshop دونہیں best دونہیں use کر سکتے ہیں i am 10 years old can i start graphing yes you can start give us room i will someday illustrator سے کس سے سیکھیں gfx mentor سے سیکھ لیں میرے اس چینل پر بہت زیادہ طولز پڑے ہیں graphics with ohm ہے بندہ اور بہت سارے چینل جنہوں نے یہ illustrator کے ٹریننگ رکھی ہوئی ہے لیکن اگر میرے سے سیکھنا ہے بھائی میں تو پیڑ سکھا رہا ہوں لینک ڈسکرپشن موجود ہے اگر دیکھنا ہو تو آج آخر دین کل سے پرسوں سے کلاس سٹارٹ ہے چلیں جی نیچے سے کچھ لیتے ہیں questions اور اوپر جو ہیں بہت repetitive questions اس کے بعد پھر ہم اس session کو end کرتے ہیں والے گو السلام جی issue regarding five hour one percent copied میں gig image hundred percent copied when in description اس کی gig rank بھی کرکی first page پہ should I do direct report کر دوں یا پہلے message کروں message نہیں کرنا direct report کرنا ہے بھائی ٹھیک ہے نہ طیب بھائی آپ نے report کرنا ہے اس کا gig remove کروا تاکہ آپ اس کے gig کی جگہ 3,000 ڈالر پر منت گرافی زائن پر کیسے earn کروں دو سب چاہ پر منت کمار رہا ہوں please guide یار اپنی جو یہ تو آسان ہے ٹارگٹ 3,000 پر منت تو بہت آسان ہے پھر آپ کو اپنے آپ کو ایکسپین کرنا پڑے گا fiver پہ انکم کا بھی تھوڑا سا دھیان کرو اپنا وہ بناو stores بنا لو free pick graphic river پر try کر لو یہ چیزیں ہیں سر فیلانس میں bit لگانا پڑتا ہے ایسا کیوں بٹ کے بارے میں bit ہوتا ہے bit نہیں ہوتا bid ہوتا ہے bid مطلب آپ کو بولی لگانی پڑتی ہے for example this is a project اور اس کا میں لوگو تیار کرنا ہے میں آپ بتا دوں گا یہ میری product ہے اور اس کا لوگو تیار کرنا ہے اس کا نام ہے lemon water ٹھیک ہے یہ lemon water کا جو ہے آپ نے لوگو تیار کرنا ہے اور آپ 200 بندے بیٹھے ہیں کرو اس کے لیے بولی لگاؤ ٹھیک ہے اب دلکش آیا کہتا ہے میں 100 روپے لوں گا example دے رہا ہوں ارسلان آیا کہتا 200 روپے لوں گا مبین آیا کہتا 50 روپے لوں گا ٹھیک ہے اب میری range 100 روپیز ہے اب پورٹفولیو میں کچھ اس قسم کا کام دکھتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہوا ہے تو اگر اس کے پورٹفولیو میں ایسا نہیں ہے اور مبین کے ہے تو مجھے اس کی پرائز بھی افورڈبل رگ رہی ہے اور اس کا کام بھی اچھا لگ رہا ہے تو اس لیے جو بیڈنگ کا سلسلہ ہے وہ بڑا ہارڈ بھی ہے اور ایمپورٹنٹ بھی ہے کہ آپ کو بیڈ کرنی چاہیے ایکس کلوسیو سین یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگو بنا کے اپلوڈ کر دیا پروف ہو گیا اس کی سیلز بھی شاید نہ ہو یا ہو اگر سیلز اگر پھر کسٹمر آپ کے ان بوکس کرتا ہے وہ پہ یہ لوگو جو مجھے چاہیے اس کے کوپی رائٹس بھائی کرنے ہے تو آپ مجھے اس کی پرائز بتاؤ اور اس کا یہ ہوگا کہ آپ اس لوگو کو رموو کر دیں گے اور کہیں دوبارہ سیل نہیں کریں گے اور یہ چیز آپ نے لکھ کے دینی ہے نیچے سائن ہوں گے آپ کے اب اس کا یہ سین ہوگا کہ آپ اگری کر لیں اس کو کہ بھائی یہ سارے چیز کم ہے سارے سات سو ڈالر پہ کروں گا ٹھیک ہے میں اتنی ہی کرتا ہوں تو اگر وہ مان گیا وہ مان جاتے ہیں سارے سات سو چھ سو پانچ سو چار سو اتنے پہ مان جاتے ہیں which is nice amount for a simple logo جو آپ کو پتہ لگ جائے گا جب آپ گرافی ریور کے لیے بنائیں گے آپ کو لگ پتہ جائے گا کتنی مشکل سے پروو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ جب وہ بائے کر لے گا پی مٹ آج گ آپ کے پاس کو ایک ڈاکمنٹ بھیج دیں پلاس فائل بھیج دیں اور اپنی جو لوگو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیں میں نے کتنے لوگو ایسے ڈیلیٹ کی ہیں جو میرے exclusively sell ہو گئے آرٹ ڈیزائن آرٹ ڈیزائن بائی اشار آپ پلیز ایک چیز دیکھیں کہ ایپس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کینوا ہے ٹھیک ہے کینوا سے آپ کر سکتے ہیں ہلکی پھل کے ڈیزائن بین شینل بنا سکتے ہیں لیکن پروفیشنل اگر آپ نے گرافی ڈیزائن کرنی ہے تو آپ فوٹوشاپ اس طرح کے سافٹوے سکھیں بیہانس اکاؤنٹ بناتے وقت یو آرل مانگ رہا ہے میری کئی اور نہیں ہیں پورٹ فولیو تو آپ لکھیں کوئی بھی لکھتے ہیں اپنا نام لکھتے www. ارسلان علی ڈاٹ کام لکھتے بس کچھ نہیں ہوتا اس سے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹیمپریری ہوا کیوں ہے اگر تو کوئی بات ایسی ہوئی کہ ریکاور ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے اگر کوئی ریزن ایسی ہے ٹھیک ہے جی how much you should charge as a video editor because I'm not a video editor اس وجہ سے میں آپ کا جواب نہیں دے رہا تھا اور دوسری بات آپ نے دوبارہ پوچھ ہے کہ بتا دیں پلیز تو یار یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کتنا time spend کرنا اس ویڈیو کے اگر گھنٹے کی ویڈیو آپ نے پورڈ کاسٹ ایڈٹ کرنا ہے تو میں تو کم سے تھا اس کے بعد اس کی ریویجن آجتی تھی پھر دوبارہ آدھا پونہ گھنٹہ لگ تھا تو کم سے کم میرے کوئی تین سے چار گھنٹے سے رینڈرنگ کے لگے اور میرا دماغ شاٹ ہوتا رہا اس دوران تو جو بنائینے کا ٹائم وہ لیدہ تھا ٹھیک ہے نا تو وہ بہت ٹف کام تھا تو اس بندے سے میں پاکستانی روپیز سے پندرہ زار پر چارج کیا ٹھیک ہے نا دس کی بات ہوئی تھی بعد میں پندرہ کر دیا تو یہ چکر ہے اس کو میں نے ریلائز کروایا کہ کام بہت تھا اور آپ بار بار رنڈر پوچھ رہے ایک دفعہ ہی بتا دو تو خود ہی اس نے مجھے پانچ زار پر ایک سر پی کر دی اس طرح کبھی کبھی چونہ آئیٹم گرافک ریور پر ریجیکٹ ہوگی ہیں یہ ہی تو میں چاہتا ہوں یہ ہی تو قیامت ہے کہ وہ ریجیکشن کے بعد ہی آپ کو آیستہ آیستہ علم ہوتا ہے ہر بندی کا سٹائل ہوتا ہے اور سٹائل سمجھنے میں دیر لگتی ہمیں بھی سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا لیکن آ جائے گئے آپ اس لائن پہ ہیں آپ کی ڈریکشن ٹھیک ہے مزہ آئے گا آپ کو دونوں پہ کریں میں تو کہ رہا ہوں ٹھیک ہے انسٹرگرام کلائنٹ سپا کرنے کے لئے زبردست ہے ٹھینک یو سو مجھ جی ٹھینک یو سو مجھ فائیور پر کسی دیزائن بناتا ہوں بٹ کلائنٹ اپروو کرتے دے بٹ گگ امیج شو نہیں کرتی کیا یو سی دیزائن کو بہانس ڈیبل جیسی ویب سیٹ پر پورٹ فولی شو کر سکتے ہوں لیکن بعد میں پرابلم بھی وہاں پہ نہیں شو کر رہی تو وہاں دوسری ویب آپ کے ویڈرو کروائیں گے تو تقریبا تین ڈالر یا ایک انیس یا سترہ جائیں گے وہ فیس ہے وہاں پہ اگر دو دن میں ٹرانس پر ہوں گے تو ایک ڈالر کٹے گا اگر فورا کروانے دو گھنٹے میں تو تین ڈالر کٹیں گے ہم پڑھیں گے ٹرانس ٹرانس کے بارے میں بیسک ٹرانس کو آتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایسی لوگ جو بیگنر ہیں ان کو ٹرانس پڑھیں گے پہلے ویک ٹھیک ہے نا ٹرانس کے بعد پھر ہم ایڈوانس چیزیں جیسے ڈیزائن کیسے کرتے ہیں کلر تیوری ہے ٹیپوگرافی ہے میرا ایکسپیرینس ہے چیزیں بنائیں گے ڈیفرن فلایر بروشر اس کے علاوہ بینر لوگ ڈیزائن ہے برنڈنگ ہے فائیور ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ ہے کورس کا پارٹ گوروں کو لوکلی بہت مہنگا پڑتا ہے ٹھیک ہے تین سو لے جائیں اور اینی کوالٹی گرافک ورک تو کیا ہم اپنے ریٹ بھی تین سو چوار سو ڈالر تک لے جائیں گے ہاں لے کے جا سکتے ہیں بہت بناتا ہوں اچھا جی ہاں کین ای گیٹ مائی فرس کلائنٹ آن فائیور بائی ریکویس سے گگز پوری کریں ساتھ کی ساتھ ایمیجز اٹریکٹیو بنائیں ٹیگز اور ڈسکرپشن سوچ سمجھ سرچ کرکے سرچ کواریز میں دیکھیں ڈال ڈال کے کتنا اس کمپیٹیشن لوگ کمپیٹیشن والے کام کریں تو یہ چیزیں بہت ساری چیزیں مل کے وہ کرتی ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو آتا ہے آرڈر فائیور بائی بائی گگز بنائیں پہلے گگز اگر پوری ہیں پھر آئیں گی شو سر انٹرگر اچھا جی لیمٹیڈ ہے چھ بیٹ پہ زیادہ نہیں لگا پتا ہوں کیوں کر ہوں زیادہ بیٹ لگانے کے لیے آپ پچیز کریں میمبر شپ اس کی یار میری گگ رینک ہوئی ہے ایک ہفتے کے لیے آل گوڈ فائی سٹار ریویوز کے ساتھ اکیس آرڈر کمپلیٹ کی آرڈر بٹ لازٹ ٹو ڈے سے گگ سے بات کر لیں اگر آپ نے پچھلے ساٹھ دن کوئی کام نہیں ایسا کیا نیگٹیو رینکنگ نہ کوئی ریسپانس ریٹ بھی ٹھیک ہے اور آرڈر بھی کینسل نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو پانچ ڈالر چارج کر لیں آپ سٹارٹ سے کلائنٹ مور دن ون دیزائن لوگوں کے مانگ لیتے ہے اگر پی کرنے کا کوئیں تو کچھ ریٹنگ خراب کر دیتے ہیں ہاں یہ تو ہے کیا کریں انفورچنٹلی یہ ایسا ہے نیٹویس کے اوپر کلر تھیوری نہیں سمجھ لائٹ کلر تو یہ وہ بائی ریکویس میں کام بجٹ لکھیں لائک پانچ بھر اگر بجٹ انکریز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایفیکٹ نہیں پڑے گا دیکھیں یہ جو چیز آپ نے کرنی ہے سماوی یہ جو پہلے ہی کرنی کسٹمر سے بعد اس کے بعد آرڈر کے درمیان آپ اس بندے نے 22 ریویجنز مجھے دیں دو ریویجنز کا promise 22 ریویجنز کی اور اس نے جاتے مجھے 25 ڈالر ٹپ دے دی 22 جو میرا ہو گیا اس نے بقاعدہ اپنی feedback پہ لکھا ہو ہے بڑا صبر والا بند ہے میں اس اتنی مانگی ریویجنز خموشی کرتا رہا حالان کہ میرا یہاں پہ پارا چڑھ جاتا تھا ٹھیک ہے تو اس کا پھل مل ہے اس بندہ نے دے گیا ہے ٹھیک ہے وہ ٹپس وغیرہ دے دیتا ہیں لیکن اگر آپ زبدستی کریں گے تو وہ بھی پھر آگے سے گسا کرتے ہیں تو یہ چیز ہے اپ ٹو فری لانسنگ پلیٹفارمز پہ ایسی چیزیں ہیں دیکھیں گرافی ڈیزائننگ میں سب سے زیادہ رول انی چار چیزوں کا جو آپ نے بتا ہے کلر کمبینیشن اور فونٹ پلیسمنٹ فونٹ پلیسمنٹ فونٹ کی سیلیکشن ہے ڈیزائن کی پلیسمنٹ ہے اور اوبرال کمپوزشن آپ کے ڈیزائن کی تیار ہوتی ہے وہ چیز ہے انسٹا پر کلائنٹ کو کیسے کپچر کریں اپنا کام اپلوڈ کریں اور اس کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہیں اس میں ہیشتیگ یوز کریں ریلیونٹ اس کے ٹھیک نا لوگو ڈیزائن ریل اسٹیٹ اگر ریلیونٹ ہے ریل اسٹیٹ ریل اسٹیٹ ایجنٹ ریل اسٹیٹ بلڈنگ ریل اسٹیٹ لوگو اس طرح کے آپ ہیشتیگ ڈیوز کریں بلکل جی آسان جو میدان کا آسان بینک ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ بلکل ٹھیک ہے اچھا ہے جی بینک جو ہے وہ بھی فری لانس اکاؤنٹ دے رہا ہے اس پہ بھی آپ ٹرائی کریں آجی یہ تو ہے آپ کیا کریں خالی والی سائٹ پہ کون لے گا آپ کی بھری سائٹ پہ کام کرنا نا یار پیڈ کورس لنک جو ہے وہ آپ کا ڈس کرپشن میں مل جائے میرے مومبئی میں پاکستان میرے پی Chem پی 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 بی سی ایم نے پورٹفلیش اوبجیکٹ کر دی دوسرے پلاتفرم کی دن اگین ریویو کتنے دن میں کہے وہ تقریباً لگتا ہے سکسٹی ڈیز سکسٹی ڈیز لگتا ہے سم ٹائم وان منت بھی دے رہتا ہے ٹائم رینڈم ہے ان کا دیکھ لینا کلائنٹ کا کوئی گراف ریزین کا کام کرنے کے بعد اپنے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا کون ایشو تو نہیں ہوگا کلائنٹ کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو لاؤ کرتا ہے اگر تو اس نے فائیور پر لاؤ کر دی ہے کام شو ہو گیا تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر وہاں پہ ہائیڈ ہے تو نہ لگائیں بس یہ وہی کام ہے جی لاسٹ سکسٹی ڈیز میں جو ہے آپ کا ایک آرڈر کینسل ہوئا تو اس کی وجہ سے ہی پرابلم ہو سکتا ہے سر وہ فائیور میں مینٹنس ہوئی ہے اس میں کیا نیا آیا ہے پتہ نہیں جی ابھی تک تو کوئی مینٹنس کم چکر جو چل رہا ہے ابھی تو سر چیپ ریٹ میں لائف سٹیم کیسے کریں سٹیم یار ڈاٹ کام کھولو اس کے اوپر آپ اکاؤنٹ بناو اپنا چینل لنک کرو اور سٹارٹ ہو جو جیسے یہ یہاں پہ میرے نکر پہ لوگو آرہا ہے اس کی جگہ وہاں پہ ان کا اپنا لوگو آئے گا وہ آپ فری والے میں یوز کر سکتے ہیں میرا نام ارسلان علی ہے یار ارسلان میرا نام ہے بیلنس پینڈنگ میں کیوں جاتا ہے وہ ویریفائے کرتے ہیں جی کہ آپ اور کسٹمر کو موقع دیتے ہیں کہ آرڈر کو گلتی گلتی تو نہیں ہوئی تو اس طرح کا چکر ہے یار صرف فنڈس کو ان کا ایک میکنیزم بنائیا ہوئا ہے کہ وہ فنڈس کو کلیر کرنے کا ایک ہی ڈیٹ ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے سب کو پیمنٹ کرنے کی ٹھیک ہے نا وہ چوندہ دن کا جو رکھا ہوئے نا ہر بندے کی چودہ دن کے بعد کاؤنٹ میں پیمنٹ آئے گی then you can withdraw ہلو سائرہ سجاد ہائی بوس ہاو آر یو لانگ ٹائم نو سی سو بنک اکاؤنٹ نہ ہو تو آپ جیسے کیسے پی کر سکتے ہیں جی بالکل جی آپ جیسے کیسے پی کر سکتے ہیں وہاں پر آپشن مجود ہے ڈیٹا کے لیے ایکسٹرنل ایسسٹی ہاں جی بالکل جی ایکسٹرنل ہارڈ یوز کرتا ہوں وہ ہے ڈیل کی ہے ایک ٹیرابائٹ کی وہی یوز کرتا ہوں پر موٹیٹ گیگز کے بارے میں کوئی بھو یار وہ نہیں چل رہا ٹھیک ہے نا میرا گیگ جو ہے وہ ڈیسپیر ہو گیا تھا ڈیو ٹو کینسلیشن دو آرڈز کینسل ہوئے تھا تو وہ ادھر بھی پینڈنگ چلا گیا تھا اور پر موٹیٹ گیگز بھی پینڈنگ میں ہے یہ یار سگر ہم فائیور سے بیس ڈالر ویڈڈراؤ کرو یہ پچھ ہی جا رہا ہے ڈریکٹ بینک میں جائیں گے یا پہلے پینڈی ریکاؤنٹ میں جائیں گے ڈریکٹ بینک میں نہیں جا سکتے اگر موقع کے لئے کوئی ویب سیٹ بتا دیں سرچ کرنا پڑے گا گوگل سے کر لیں فری پک پہ پڑے ہیں موقع فری والے بہت سارا پیسے دینے کو بہت ناٹک کرتے ہیں ویب سیٹ بنانے کے لئے تھریقے بولتے ہیں کون دے گا تھریقے میں ویب سیٹ کوئی بھی نہیں دے گا آڈیو کو مینج کرنے کے کیا سوٹھر کرتے ہیں میں اڈیشن یوز کرتا ہوں ابھی آپ کی وائس میں بلکل بھی ایکو نہیں ہے آپ نے بھی ریکارڈنگ میں کیسے کرتے ہیں مائک کہاں سے آیا کون سا ہے کانسا ہے کانسا ہے کانسا ہے آپ مجھے میسیج کریں ڈسکورڈ کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر وہاں پہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا پراپرلی اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے اس کا یہ سلوشن ہے کہ کوئی کزن کزن باہر رہتا ہے آپ کا تو اس کو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں مجھے پی پیل کا اکاؤنٹ بنا کے دیں اپنے نام کا تو پھر اس کے نام کا آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اپنے کانٹری میں تو یہ چکر ہے ٹھیک ہے باقی جی جلد سے سٹریم کو لائک کر دیں اور میں بھی تقریباً دو گھنٹے ہونے والے ہیں تھک گیا ہوں چلتے ہیں پھر آج کے اتنی کوئیسٹن سے ٹیپوکلافی کلاسز کب لے رہے ہو سٹر جلدی لوں گا جی یہ بھی آپ بیزی بندے ہیں سر کتنے گیگز بنائے ہیں تو آنے پہ پڑے گا سات کے سات گیگز بنائے ہیں جلدی بنائے اور ویکٹر ٹریسنگ کا نام بنائے ویکٹر ٹریسنگ بہت ہائی کمپٹیشن ہے اس کے اوپر نہ ہی بنائے تو بہتر ہے ہاو ٹو کیپ یور انڈرڈیٹس الائیو ان سوسائیٹی اور فیسنگ یور گیو اپنا آفٹر منی یا وہ تو آپ کو خموشی سے کرنا پڑے گا پھر ٹھیک ہے سوسائیٹی اور باقی سارے باتیں تو کرتے ہی رہیں گے لیکن اگر آپ ہار گئے تو آپ کا اندر والا آرٹس پہلے میں نے تو یہ کام کیا بلیو می جب یوٹیو سٹارٹ گیا تھا ایک بھی بندہ نہیں مجھے جانتا تھا اب کون ایچ بی ایس سروسیز ہیں اڈاو بی ورلڈ ہے لیٹس انکور ہے جی ایف ایکس منٹور ہے اور اپنا وہ جو ہے تمور پردیسی ہے بہت سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ نے پیشنٹ ہونا کسی چیز کے بارے میں تو اس کے فیلڈ کے ریلیوینٹ آپ اپنے دوست بنانا شروع کر دیں فائیور پر آرڈر پاکستان سے آرڈر ہاں جی ڈیبٹ کارڈ آپ کو یوز کرنا پڑے گا اس کا سیشن آپ ایکٹوییٹ کروا لے جب آپ آرڈر پلیس کرنے والے بک کورز کا بنا لیں جی گگ ہاں جی بلکل جی گگ آپ کی سروس ہے فائیور کے اوپر اس کو گگ کہتے ہیں کانلی آپ اپنے پی سی ریکوئرمنٹس کو بتا سکتے ہیں کون سا پروسیسر مدر بورڈ مرڈل گرافک کارڈ بلکل جی میں بتا سکتا ہوں جلدی سے اور مجھے پراپٹیز لینے نے اپنے کمپیوٹر کی یہ جی پروسیسر ہے اے ایم ڈی رائزن سیون ٹوئنٹی سیون ہنڈر ایکس ایٹ ایس ایس ڈی کارڈ لگی ہوئی ہارڈ ڈرائیو اس کے علاوہ چار ٹیرابائٹ کی ایک ہارڈ ڈرائیو لگی ہے اور ایک ٹیرابائٹ کی ایک لگی ہاں جی ہاں جی آپ فلائر بروشر اور یہ اس طرح فلائر اور بروشر کو ایک گگ میں بنا لیں اور بزنس کارڈ کا بنا گئے بزنس کارڈ سٹیشنری کا چلیں 195 لائک ہیں ٹھیک ہے جی جو لوگ نے لائک نہیں کیا 200 لائک کروا دیں اور اس کے بعد چلتے ہیں جی ٹھیک ہے نا جلدی سے لائک کر دیں اور پھر مل دیں جی نیکس سیچر ڈے کو سیم کویشن آنسوز کریں گے بہت کلاسیز کب سے سٹارٹ ہو رہی ہیں کلاسیز جو ہیں وہ فسٹ فیبری سے سٹارٹ ہو رہی ہیں پرس یعنی منڈے سے آن جی سکریڈ کارڈ سے بھی ہو جاتی ہیں پچیز پوری دنیا پیسے کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہے کیوں نہیں دیتے وہ روٹی نہیں دیتی وہ پیٹ نہیں پالتی آپ کی خوش ہم آن سٹارٹ سٹارٹ اپنی مو شکریہ چاہیے آپ کو بولتیں آپ کیا کیا کر رہے ہو یا کمپورٹر میں سے کیسے پیسے نکل جاتے ہیں کوئی سر میری گگ میں ڈاؤن اگین ان ڈو مل 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 سیل بھی اچھی ہوئی ورس دی ریزن کیا ایک دو last month 60 days کی activities کو گوھر کریں اس میں دیکھیں آپ نے کوئی order cancel کیا ہو اس کے علاوہ کوئی low rating ہو اس کے علاوہ آپ کا response rate کم ہو تو وہ دیکھیں اس کا نچوڑ جو ہے نا وہ آپ کا next 60 days میں پڑھتا ہے یہ چکر ہوتا ہے اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا ہے believe me میں نے apply کیا تھا اور ہو گیا میں آپ کو دو method بتاتا ہوں ان کا ایک policy ہے اگر آپ customer آپ کا باہر سے ہے اور آپ اس کو upwork پہ لے کے آتے ہیں through your profile ٹھیک ہے تو وہ آپ کی profile approve ہو جاتی automatically customer آپ کا upwork پہ ہے اور وہ آپ کو invite کرتا ہے through your email آپ اس کو sign up کریں گے اپنی profile بنائیں گے آپ کی profile automatically approve ہو جائے گی دوسرا method جو authentic ہے کوئی بندہ upwork کی agency جلا رہا ہے ٹھیک ہے agency کا count ہے تو اس کی agency کا member بن جائیں آپ کی profile approve ہو جائے گی تو یہ دو method جو authentic ہے جو انہوں نے خود recommend کی ہوئے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں اور جو guard والا کوئی senior profile اٹھا کے باہر پھینگ دیں گے سے 90 دن لگتے ہیں یار اس پہ اور چلیں thank you جی thank you so much welcome جی welcome اور ما شاء اللہ اچھا سیشن ہوا جی چلیں good dog اب دیکھیں کئی لوگوں کو questions رہ جاتے ہیں تو اس کے لیے تو بھائی آپ باقیوں کے questions سے سیکھ جاتے ہیں آلماس سب کی questions سیم ہی ہوتے ہیں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار سب کے پک کرو لیکن پھر بھی solid work کے لیے best ویب سائٹ کون سی solid work کس چیز کا چاہیے صالیڈ ور کا بھی ہانس ڈاٹ نیٹ پہ دیکھیں کمال کا جو ہے وہ solid work صاحب میں creating market سے ابھی سے ہی start کر دوں گا یا پڑے پڑے playlist دیکھیں اور اس کے بعد عبدالقادر پہلے آپ designing سیکھ لو پہلے آپ designing سیکھ لو پھر start کرنا سپونس ریڈ 97 ہے 100% کب ہو سکتا ہے جب آپ اس کو within 100 one اور reply کرنا شروع کر کسمر کو آپ کا time set ہو جگا agency member کیسے بن سکتے ہیں you have to find that specific person جس کی agency چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ چکر ہے میری profile بنی ہوئی ہے آپ کو کام بھی اچھا دکھانا پڑے گا آپ کے پاس portfolio جب 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 سکتا ہے بہت اچھا مسک کیا ہوا ہے کوئی بات نہیں فرہاد آپ دوبارہ دیکھ لینا ٹھیک ہے چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی تھا I'm tired اور obviously آپ لوگ جو دو گھنٹے سے مجھے دیکھ رہے ہیں salute کرتا ہوں آپ سب کو بھی اور میں آپ کو بھی salute کرتا ہوں دو گھنٹے بولا ہوں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں جی next Saturday with same spirit or questions اور آپ لوگوں کے response سے ٹھیک ہے take care and Allah حافظ thank you so much again ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی